السلام علیہ وسلم حضران 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 توہی دولپیر انگائیڈنٹ سیٹر کے جانب سے دو روزہ پروگرام کا پہلا دن اور اس کے دوسری نشیس کا آواز اب بہت جلد انشاءاللہ ہونے جا رہا ہے جیسا کہ آپ حضران اس بات سے اچھی طرح واقف ہے کہ آج کی اس نشیس کے خاص مقلع فضیلت الشیخ جناب جلال الدین قاسمی صاحب حفظ اللہ ہے جو انشاءاللہ اپنے موضوع انتباع کی حقیقت کے علوان پر خطاب فرمائیں گے میں آپ اضرات کی یہ بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ شیخ موصوف کا تعلق مالک آم مہاراشتر سے ہے اور آپ ہندوستان کا مشہور تعلیمی ہے دارہ دارالعلوم دیوبن سے آپ نے فراغت حاصل کی ہے دارالعلوم دیوبن سے فراغت کے بعد الحمدللہ آپ دعوت و تبلیغ کے میدان میں کام انجام دے رہے ہیں اور اس سلسلے میں بہت سارے موضوع پر آپ کا پھرمز خطاب بھی ہے اور بہت سارے سیریز بھی ہم لوگوں کے دمیان موجود ہے الحمدللہ آج تک ہم ورات موصوف کو سنتے تھے اللہ رب العالمین کا یہ فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی توفیق سے آج اہلِ کلکتہ کو موصوف کو دیکھنے کا بھی موقع دا فرمایا ہے اور یہی وجہ ہے کہ موصوف کی آمد کے خبر سن کر نہ صرف یہ کہ شاعر کلکتہ بلکہ کلکتہ کے مضافات سے اور دور دراز علاقوں سے بہت سارے حضرات یہاں تشریف لائے ہیں ہم جہاں اپنے معزز مہمان فجد الشیخ جلالتین قاسمی صاحب کا استقبال کرتے ہیں وہیں ہم اپنے تمام سامعین جو بہت دور دراز سے آئے ہیں جو تمام لوگ اب استقبال کرتا ہوں حضرات تلاوت قرآن پاک کے بعد ہی آپ کا پلبس خناب ہوگا سب سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت کے لئے میں دعوت نے رہا ہوں عزیزی اسامہ اللہ وہ کو کو تشریف لائے اور تلاوت قرآن پاک سے آپ کی دوشی نسوس کا آواز کریں رب شرحل صدری ویسر لی امری وحلو الاغدت من لسانی یفقہ وقالی میرے ریسپیک برداروں کے باستیروں کے باستیروں کے باستیروں کے باستیروں کے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اوز باللہ من الشیطان الواجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتاك حديث العاشیہ وجوه يومئذ خاشیہ عاملہ ناسبہ تسنان عامیہ تسنان عین آنیہ ليس لهم طام جلا من ذریع لا يسمن ولا يغنم الجوع وجوه يومئذ نائمہ لسعئیہ راضیہ في جنہ عالیہ لا تسمع فيها لاغیہ فيها عین جاریہ فيها سرور مرفوعہ واكواب موضوعہ ونمارک مسقوفة وزرابی مبسوسہ افلا يواغرون اذ لئی قیت خُلِكت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف رفعت وإلى الأرض كيف تتہت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسیتر إلا من تولا وكفر فيعذبه الله الأزاب الأكبر إلا إلينا عيابهم ثم ما إلا علينا حسابهم جزاك الله خير خير حضرات قبل اس کے کہ میں فجد الشيخ خداوت دوں ایک إعلان کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کے پرمس خطاب کے بعد إنشاءاللہ سوال سوال و جواب سلسلہ بھی ہوگا لیکن سوال و جواب سوال جو اندار کرنا چاہے ان سے گزارش ہے کہ وہ کاغذ پر سوال لکھ کر موجود رکھے دورانِ خطاب بھی اپنا سوال لکھ لیں لیں اور یہاں جمع کر دیں آپ کی تقریر کے فرم بات انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سوالوں کا جواب دیا جائے گا اب بلا کسی تاخیر کے میں آج کے جلسے کے مقرب خاص فجد الشیخ جناب جلال الدین قاسمی صاحب حضر اللہ و جس وغن رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور آپ حضرات کو اپنے خطاب میں فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريك له واشهد ان لا محمد عبده ورسوله يا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا بانتم مسلمون يا ایها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به بالارحام ان اللہ كان عليكم رقيبا يا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي اهدي محمد صلى الله عليه وسلم واشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة زلالة الظلالة في النار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم حضرات علماء کرم محترم بزرگو نوجوان بھائیو پیارے بچو پردنشین ماں اور بہنو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کا ہمارا موضوع بحث اتباع ہے اور آج ہم آپ کو اتباع کی حقیقت سمجھانا چاہیں جائیں دنیا میں بہت سارے قوانین بنے اور بگڑ گئے بہت سے آئین وجود میں آئے اور ناپید ہوئے لیکن ایک چیز ایسی ہے جس نے تغیر کو تبدیلی کو کبھی قبول نہیں کیا وہ خود قانون انقلاب ہے اس کی دستر سے کوئی بچانے جائے نہ کوئی جوہر نہ کوئی عرض نہ کوئی کم نہ کوئی قیف خیف ذرا اس قانون انقلاب کا کرشمہ دیکھئے کہ یہ امت مسلمہ کبھی عظمت عزت شوقت دب دبا وقار کی زندہ تصویر تھی زندہ مثال تھی لیکن آج وہی امت مسلمہ فستی تنزل انحطات کی دلدل میں پڑی ہوئے ہیں سوال یہ ہے کہ امت مسلمہ جو بلندی اور رفات کے اوجِ سرعیہ پر تھی وہ کون سا سبب ہے جس کی وجہ سے یہ امت پستی، سوال، انحطات اور تنزل کے تحت اسرہ میں گر گئی سبب کیا ہے؟ سبب بتلانے والے دو ٹائپ کے لوگ ہیں دو قسم کے لوگ ہیں بلکہ یوں کہیں کہ سبب بتانے والے دو قسم کے ڈاکٹرز ہیں دو قسم کے عطبہ ہیں ایک مادی عطبہ اور ایک روحانی عطبہ اب ہم پہلے مادی ڈاکٹروں سے پوچھتے ہیں دنیاوی ڈاکٹروں سے مادی عطبہ سے کہ وہ قوم جو کبھی عظمت بلندی کے اوجِ سرعیہ پر تھی وہ پستی میں کیوں گئی؟ تو یہ دنیاوی ڈاکٹر اس کی چار وجہیں بتاتے ہیں کہ امتِ مسلمہ کی پستی کا سبب یہ چار چیزیں ہیں پہلی چیز ہے افلاس ان کے پاس دولت نہیں ہے لہذا اگر ان کو عزت چاہیے تو خوب دولت کمائیں ملینئر بنے، ملینئر بنے اور دولت کی وجہ سے افلاس ختم ہوگا اور انہیں پھر بلندی مل جائے گی بچوں کو ہٹا دیجائیں بچوں کو ہٹا دیجائیں تو وہ دولت مند بن جائیں اور دولت مند بن جانے کی وجہ سے انہیں دوبارہ بلندی مل جائیں ایک وجہ تو یہ بتاتے ہیں دوسری وجہ یہ بتاتے ہیں کہ مسلمانوں کی پستی کا سبب امتِ مسلمہ کے تنظل کا سبب ان کی جہالت ہے ان کے پاس علم نہیں ہے لہذا اگر ان کو بلندی چاہیے تو بڑے بڑے سکولز خائم کریں بڑے بڑے کالجز خائم کریں بڑی بڑی انگیورسٹیز خائم کریں اور زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں اس علم کی وجہ سے دوبارہ انہیں بلندی مل جائیں ایک تیسرا سبب یہ دنیوئے ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ مسلمانوں کی پستی کا سبب ان کا آپسی انشقاق ہے آپسی انتشار ہے اگر ان کو بلندی چاہیے تو وہ آپسی انتشار کو ختم کر دیں آپسی نفاع کو ختم کر دیں آپسی بکھراو کو ختم کر دیں تو انہیں بلندی مل جائیں یہ مادی ڈاکٹر ایک اور سبب بتاتے ہیں کہ مسلمان پستی میں اس وجہ سے اس لئے محکوم ہے یہ بلندی پاہی نہیں سکتے جب تک کہ ان کے سروں پر آقائی کا تاج نہ رکھ دیا جائے انہیں حکومت مل جائے بس بلندی مل جائی لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیاوی ڈاکٹروں نے جو مسلمانوں کی پستی کا سبب بتایا یہ ظاہری سبب ہے یہ علیت العلم نہیں ہے ظاہری سبب انہوں نے بتایا حقیقی سبب کیا ہے یہ نہیں بتا سکے حقیقی سبب کون بتائے گا یہ روحانی ڈاکٹر بتائیں گے اور روحانی ڈاکٹر کون ہے روحانی عقبہ کون ہے انبیاء اکرام علیہ السلام و تسلیم اور سب سے آخر میں آخری طبیب آخری روحانی طبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بعد قیامت تک کوئی روحانی طبیب نہیں آنے والا ہے آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں آپ کے بعد کوئی رسول آنے والا نہیں اب آپ ہی سے پوچھ لیتے ہیں کہ دنیاوی عقبہ نے مادگی عقبہ نے دنیاوی ڈاکٹروں نے تو یہ اسباب بتائیں مسلمانوں کی پستی کا آپ ہی بتائیں آپ روحانی ڈاکٹر ہیں آپ روحانی طبیب ہیں مسلمانوں کی پستی کا سبب بتائیں پتہ یہ چلتا ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس شہر میں مبعوث کر کے بھیجا گیا نبی بنا کر بھیجا گیا اس قوم کے اندر یہ صحیح بھی آئیت تھی جہانت ان کے اندر تھی اور اتنے بڑے جاہل تھے کہ چاند کو دو ٹکڑے ہو کر دیکھنے کے بعد بھی انہوں نے کہا کہ جادو ہے سنگدل اتنے ہیں کہ اپنی بیٹیوں کو زندہ تربور کر دیا کرتے تھے تعلیم تعلیم کے نام پہ معمولی پڑھی لکھے لوگ اتنے تھے کہ ان کو انگلیوں کو پر گنا جا سکتا جہالت ان کے اندر اندر آپسی انتشار ان کے اندر اندر محبومی ان کے اندر موجود موجود غریبی ان کے اندر موجود کبھی کبھی تو کتے بینی اور چنوں کو کھا جائے کرتے تھے افلاس اور غریبی کا یہ عالم تھا ایسے لوگوں کے دنیاں جن کے اندر ساری بیماری موجود تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے یہ نہیں کہا کہ تم مفلس ہو تم کنگار ہو تم غریب ہو زیادہ سے زیادہ دولت کماؤ تم کو بلندی میں جائے گی آپ نے یہ نہیں کہا آپ نے ان سے یہ بھی نہیں کہا کہ تم جاہل ہو لیانا بڑے بڑے سکولز خائم کرو بڑے بڑے کالجز خائم کرو بڑے بڑے انیورسیٹز خائم کرو تم کو عزت لی جائے گی نہ آپ نے ان سے یہ کہا کہ تم محکوم ہو کوشش یک رو تو حکومت تمہارے ہاتھ میں آ جائے تمہارے سر پر آتائی کا تاج رکھ لیا جائے تو تم بلند ہو جاؤ گے نہ آپ نے ان سے یہ کہا کہ تم لوگ اپنے آپسی بکھرا کو آپسی انتشار کو دور کرو تو تم بلند ہی پا جاؤ گے آپ نے صرف ایک بات کہی بس یہ بات اگر سمجھ لیں آپ تو سمجھو جلسہ سمجھ لیا گیا جلسہ کہاں گیا ہوگیا آپ نے ان سے یہ ساری باتیں نہیں کہیں بلکہ صرف ایک بات کہیں وہ کیا کہ تم سب مریض ہو تم سب بیمار ہو اور میں تندرست ہوں بس آپ نے کیا فرمایا ہے تم سب کے سب بیمار ہو تم سب کے سب مریض ہو میں تندرست ہوں میں صحت مند ہوں لہذا اگر تم اپنی بیماریاں دور کرنا چاہتے ہو اور صحت مند بننا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو مجھ پر منطبق کرلو میرا عسوہ اختیار کرلو یہی مطلب اس آیتِ کریمہ کا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَا البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ مبارکہ میں تمہارے لئے عصوا ہے آپ نے یہی کہا کہ تم سب کے سب بیمار ہو میں صحت مند ہوں اگر تم کو اپنی بیماریوں سے نجات چاہیے صحت مند ہونا چاہتے ہو تو مجھ جیسے بن جاؤں میری روش پر چلو میرے تریتے پر چلو تمہارا مرض دور ہو جائے گا جتنی بیماریاں سب دور ہو جائیں گی شرط یہ ہے کہ میرے طریقے پر چلو اور دیکھو میں ایک نسخہ لائیا ہوں تمہاری تمام بیماریوں کا کیا؟ قرآن یہ نسخہ میں لائیا ہوں یہ نسخہ اگر اپنا لوگے تو تمہارے تمام امراض دور ہو جائیں گے لیکن نسخہ تو میرے اوپر نازل ہوا ہے لیکن ترقیبِ استعمال میں بتاؤں گا بھئی ایک نسخہ ہوتا ہے دعا ہوتی ہے کسی مرض کی تو حقیل ترقیبِ استعمال بھی بتاتا ہے انسٹرکشنز رہتا ہے اس کو اس طرح استعمال کرنا ہے جس طرح چاہتے پر کھا لے تو بیماری بور ہو جائے گی آپ نے فرمایا میرے پاس تمہارے تمام بیماریوں کا تمہارے تمام امراض کا تیر بہدف دینا جائے وہ ہے قرآن جو نسخِ شفا ہے لیکن اس نسخِ شفا سے امراض اس وقت دور ہوں گے جب ترقیبِ استعمال انسٹرکشنز نسے سیکھو تمام جو ہونے گئے گیا ٹھیک ہے لائیے وہ نسخِ شفا ہم تمام امراض دور کرنا چاہتے ہیں اپنا اور اس طریقے سے آپ ترقیبِ استعمال بھی بتائیے تو یہ نسخِ شفا ہے قرآن اور ترقیبِ استعمال ہے حادیث اے دو چیزیں تھی اور جب وہ لوگ جن کے اندر تمام بیماریاں موجود تھی انہوں نے اپنا رخ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا اور اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر منتبط کیا تو ان کی ساری بیماریاں ختم ہو گئیں دنیا کے سب سے محذب لوگ بنے دنیا کے سب سے بڑے آلنگ بنے دنیا کے سب سے بڑے دولت مند بنے اللہ تعالیٰ نے ان کے حوالے کر دیا جزیلت العرب کو ان کے حوالے کر دیا ترکی کو پسطنطنیہ کو ان کے حوالے کر دیا ایران کو ان کے حوالے کر دیا سیریا کو شام کو ان کے حوالے کر دیا مصر کو یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں فتوحاق کا گائرہ روم میں حلب و لنطاقیہ تک اور قیروان تک افریغہ کے جنگلہ تک اسلامی سلطنت وسیع ہو گئی تھی اور اللہ اکبر یہ انفر لوگ امی لوگ جن کو بار پر پڑھا ہے کہ امی بولتا ہے کہ تمہارا قدر امی اور تم امی اللہی نے اکترعون رسول النبی کا امی سورہ آرہا کیا ہے اور وہ اللہی پراتا فی امی امیوں کے دمیان امی رسول بیٹا گیا اور ہمارا نبی تو ایسا کہا اسے لکھنا بھی نہیں آتا اللہ ہمارے حبیب آپ نہ تو لکھ سکتے ہیں نہ آپ تو پڑھ سکتے ہیں اگر آپ لکھ سکتے پڑھ سکتے تب باطل فرستوں کو شبہش بن جائش ہوتی کہ آپ نے فلاں پالیس سے تعلیم حاصل کی ہے فلاں یونیورسٹی کہ آپ سکالر ہیں اس وجہ سے آپ نے یہ قرآن بنا لیا ہے ہمارے حبیب یہ امیت آپ کے رسالت کی دلیل ہے یہ امی ہونا انپر ہونا آپ کی نبوت کی دلیل ہے اللہ امیوں کے درمیان انپر لوگوں کے درمیان ایک امی نبی ایک انپر نبی لے جا گیا اور مدرسہ کیسا کوئی بہت بڑی بیڈنگ نہیں ہے چھوٹی سی مچی رہی اور وہ بھی مٹی سے بنی ہوئی دیوان ہے خجور کے پتوں کی چھت ہے پانی جب برستا تو ٹپک کر کے پورے فش کو گیلہ کر دیتا اور صحابے کرام کیچا اور پانی کے اندر سجدہ کرتے بہت دنوں تو دروازہ نہیں تو اٹھتے آتے گھومتے رہتے تھے لیکن اس ٹوٹے پھوٹے اسکول سے جس کی چھت سہی نہیں جس کی دیوانے مٹی کی جس کے اندر دروازہ نہیں تھا کتنے لوگوں نے پڑھا اللہ اکبر یہ چھوٹی سی مچ نرسری آف ہیروز بن گئی نرسری آف ہیروز اور کیسے ہیرو تھے خدا کی قسم اگر دنیا کے سائے کالجزز دنیا کے سائے یونیورسٹیز اور اسکولز مل کر کے صحابی بنانا چاہے نہیں بنا سکتی ایسے ہیرو بنائے گئے اللہ اکبر کسی اسٹیٹ کا سی ایم بنا دیا گئے تو سی ایم کسی جگہ کا گورنر بنا دیا گئے تو گورنر ہے چیف جسٹس بنا دیا گئے تو چن جسٹس ہے خاضی بنا دیا گئے تو خاضی ہے سیاست کا بنا دیا گئے تو سیاست کا ہے اور صفاہی بنا دیا گئے تو میدان کارزار میں تلوار میں تلوار ہاتھ میں لے کر کے میدانے کارزار میں یہ کون سے پڑھائی اسٹیک پر سیم بنا گیا گورنٹ بنا گیا چیف جسس بنا گیا چیف جسس قاضی بنا گیا سپاہی بنا گیا سپاہی اور سیاہ کو پھر اپنا جواب نہیں رکھتے تھے تحسین میں اپنا جواب نہیں رکھتے تھے تمہتر میں پھر اپنی نصیر نہیں رکھتے تھے علم اور پسیلت کے اندرہ یقتہ تھے آخر یہ سیم بننا کہاں سے سیکھا ہوں نے یہ گورنٹ بننا کہاں سے سیکھا یہ قاضی بننا کہاں سے سیکھا اور حکومت بھی کوئی چھوٹی موٹی حکومت نہیں ہمارے دیش در دیش در ہو جائیں اتنی بڑی حکومت کے یہ لوگ مالک تھے اللہ اکبر یہ سب پچھلوں نے کہاں سے سیکھا وہ سارے بیماریاں دور ہو گئیں نبی کے عمر اپنے آپ کو انتبک کر لئے اللہ تبارک و تعالی نے پوری دنیا ان کے حوالے کر دی اور اس وقت ایک حاتم قرآن تیر پہدست نسخ شفاء اور دوسرے حاتم انسٹریکشن احادیث اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا ابو حریرہ کی روایت اس طرح حضرت امام حاکم اس حدیث سے پاکو ایسے کتاب العلم کے اندلہ ہے مستدرک اللہ السین کی احبارت میں پیش کر دی ہے حضرت ابو حریرہ سماتے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت پرمایا میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں اور ان دونوں کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے دونوں چیزیں ایک جو اللہ کی کتاب ہے دوسرے میری سنت ہے ایک ہاتھ میں اللہ کی کتاب لے لو نسخیں شفاء لے لو اور دوسرے ہاتھ میں میری حادیث رکھ لو جو اس نسخیں شفاء کا انسٹریکشنز ہے ہدایات ہیں ترکیل استعمال ہے یہ دونوں چیزیں لے لو کبھی بیمار نہیں ہوگے اس کے بعد تم گمراہ ہوئی نہیں سکتے کبھی بیمائی لگی نہیں سکتے تم کو اور یہ دونوں چیزیں جدہ نہیں ہو سکتے ایک دوسرے سے ہاتھ تک کہ تم میرے پاس ہاؤس کو پڑا جاؤ اور اس وقت ایک ہی پیر فا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی جماعت وہ بھی صحابہ جماعت ایک پیر ایک کعبہ ایک امام اور ایک ہی مرشد اور ایک ہی پیر کی اتباع کرنے والے ایک ہی امام کی اتباع کرنے والے ایک ہی جماعت اللہ تبارک و تعالی نے ان کو خطاق دیا اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یادہ سے راضی ہو گیا اس وقت نہ کوئی مسئلہ تھا نہ کوئی مذہب تھا نہ یہ آپسی فرقے تھے بلکہ اس وقت ایک ہی فرقہ تھا ایک ہی جماعت تھے اور اس جماعت کا ایک ہی امام تھا لوگ کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد عطاب اللہ اور سنت رسول کے بعد بھی ضرورت پڑتی ہے کسی بابا کی ضرورت پڑتی ہے کسی پیر کی شریعت کو سمجھنے کے لئے اور جنگت کو پانے کے لئے ضرورت پڑتی ہے کسی مرشد کی ضرورت پڑتی ہے کسی امام کی میں پوچھتا ہوں صحابہ اکرام کا پی کون تھا صحابہ اکرام کا مرشد کون تھا صحابہ اکرام کا امام کون تھا جواب یہ ایک اکرام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کوئی امام نہیں اس وقت تو ایک پیر نہیں اس وقت تو پیر بابا نہیں اس وقت تو پیر مرشد نہیں ایک ہی مرشد ایک ہی امام اور ایک ہی نسخہ شفا اور ایک ہی ترقیب استعمار اور ایسے لوگوں کی ساری بیماریاں دور ہو گئیں آج دیکھو وہی بیماریاں پھر سے لگ گئی ہیں اس لیے کہ ہم نے جو طریقہ صاحب اکرام کا تھا وہ ہم نے چھوڑ دیا ایک پیر کی جگہ مختلف پیر آگئے ایک مرشید کی جگہ مختلف مرشیدین آگئے اور ایک امام کی جگہ سرکڑ امام آگئے بتائیے جب تک امام ایک آس وقت تک بلندی کے سوریہ کے اوپر اور جیسے ایک امام کی جگہ بہت سارے امام آگئے ایک پیر کی جگہ بہت سارے پیر آگئے تب سے ہماری تنظری تب سے ہمارا ہی لہتا تب سے ہماری پستی شروع ہوئی اور پستی میں بیادر گرتے جا رہا ہے کہاں اوجے سوریہ پر ہم مقیم تھے وہاں کے رہنے والے آج زندگ اور پستی کی تا تسانہ کے اندر اس کی دلدل میں ہم پہیں تھے تاپ رہے ہیں پریشہ حال اس سوال کا جواب کوئی نہیں تلاش کرتا مرض تلاش کرو مرض کا علاج تلاش کرو اور طریقے استعمال تلاش کرو تب جا کر آدمی کی بیماری سے ہوگی ہم میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کس طرح اتوا کی اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نمونہ مان کر کے اسوا مان کر کے صحابے کرام نے کس طرح اتبا کی ہے کس طرح مانا ہے راکتے کھڑے ہو جاتے ہیں اتبا کی وہ کیسیت دیکھ کر کے آئیے درہ ایک حدیث دیکھتے ہیں حدیث اس طرح وان ابی سعید للخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان جبرایل علیہ السلام اتانی فاخبرنی ان فیهما قدرن وقال اذا جاء احدكم المسجد فلینظر فیر رآہ فین علیہ قدرن او اذن فلینسح ولیصلی فیہما رواب دعوت فی کتاب فی کتاب طہارہ حضرت امام عبی دعوت اس حدیث پاک کوئی سہی جہاں طہار کا چیپٹر ہے اس حدیث پاک کوئی لائیں ترجمہ کیا ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نماز پڑھا رہے ہیں صحابہ مقتبی ہیں آپ امام ہیں بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسلی بیہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو نماز پڑھا رہے ہیں اچانک آپ نے نماز ہی کی حالت میں اپنے دونوں جوتے اتار لئے ہیں نالین اتار لئے ہیں نماز کی حالت میں اپنے دونوں نال اتار لئے ہیں نالین مبارک اتار لئے ہیں اور کدھر رکھا اس کو بائیں طرف رکھ دیا جب صحابہ کرام نے جو مقتبی بنے ہوئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ سارے لوگ جوتے پہنکا نماز پڑھ رہتے ہیں اور اب سب کے جوتے نکلے ہوئے ہیں اور باہی طرح گل کے رکھے ہوئے ہیں جوتے کیوں اتارے ہیں کتنا پیارا جواب ہے سونے سے تولنے کے لائق ہے فرمایا تمام صحابہ کرام نے اہلہ کرسل آف اور نالین مبارک اتارتے ہوئے ہم نے دیکھا جوتے اتارتے ہوئے ہم نے جوتے اتارتے ہوئے یہ اعتراف یہ نہیں پوچھا کہ آپ نے جوتے کیوں اتارے گارے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوتے اتارنے ہیں نماز میں تو کوئی وجہ ہوگی ہوگی تو ہم جوتے کیوں اتارے گارے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جوتے اتار دی دیکھ کر تمام صحابے کرام نے چھپ چھپ جوتے اتار دی اور نبی نے جو سوال کیا کہ ما حمدکم حلائل قائکم نیا حلکم تم لوگوں نے اپنے جوتے کیوں اتارے تو انہوں نے ایک ہی جواب دیا روحنا کھال خیطن حلیق فال قینا نیا لنا اہلی اکرسول ہم نے آؤ وہ نماز کے حالت میں جوتے اتار دی دیکھا وہ ہم نے جوتے اتار دی سوال جب آپ کچھ نہیں نبی کو دیکھا تو انہوں نے چیز کر دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بتائی ارے بھائی تم لوگوں کو جوتے اتارنے کی ضرورت نہیں تھی میں نے جانتے ہو جوتے نماز کے حالت میں کیوں اتار دیئے انہ جبریل علیہ السلام اتانی میرے پاس نمازی کے حالت میں آگئے فا اخبرمی مجھے بتایا کہ اَنَّ فِيْهِمَا اَدْرَنْ کہ آپ کے جوتوں میں گندگی لگی ہوئی ہے ایک نقطہ یہ معلوم ہوا کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہے ورنہ آپ جب نماز کے لئے کھڑے ہوئے اگر آپ کو غیب کا علم ہوتا تو آپ کو پتا چلی جاتا کہ میرے جوتوں کے اندر گندگی لگی ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے نماز نہیں ہوگی جبرائیل نے آگر کے بتایا تب آپ کو پتا چلا کہ جوتوں میں گندگی لگی ہوئی ہے لہذا اس حدیث پاس کھڑے ہوئے کہ نبی کو خیف دائم نہیں ہوتا پہلا مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہا کہ حالتِ نماز میں جبرائیل میرے پاس آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ نماز جو پڑھ رہے ہیں آپ کی نماز نہیں ہوگی اس لئے کہ آپ کے نامین میں گندگی لگی ہوئی ہے قضاء گندگی لگی ہوئی ہے اس وجہ سے میں نے نماز ہی کی حالت میں جوتیں اتار دی ہیں اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کوئی مسجد میں آئے تو وہ دیکھ لے اپنے جوتوں کو اگر جوتوں میں گندگی لگی ہو اذا جاہا اہدکم المسجدہ فلینظر فین رہا مسجد جب آئے تو نظر کر لے دیکھ لے اگر اس کے جوتوں میں گندگی لگی ہوئی ہے یا کوئی تکلیف بھی چیز ہے تو کیا کہ دھل لے نہیں فلین سحر تو اس کو رگڑ لے وَلِوْسَلِّ فِي اِمَا اور ان کے اندر نماز پڑھ لے اس حدیث سے تو پہلے اتبار کی حقیقت معلوم کی کہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ جو کرے چکچاپ لٹے جاؤ یہاں سال جواب کی زنجائش نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ جو کیا چکچاپ لٹے جاؤ اس کی گانا اتباہ ہے آج حدیث آجا کے کہتے ہیں یہ حدیث ہمارے امام کے مسئلہ کے خلاف ہے لہا ہم نہیں مانیں گے یہ اتنا ہے ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہوا اور دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہوتا تیسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ جوتے پہن کر کے نمار پڑھنا جائز ہے اور شعوتہ مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اگر گندگی جوتوں کے اندر لگی ہوئی ہو تو دھونے کی ضرورت نہیں ہے رگر لے تو رگرنے کی وجہ سے اس کے نالین اس کے جوتے ساس ہو جائیں گے اور ایک آج کا مسئلہ معلوم ہوا کہ اگر کسی نمازی نے کسی نمازی مسلی بھائی نے جیب میں موبائل رکھ لی اور ایک رفاق سے سویچ آف کرنا بھول گیا اور درمیان ہی میں موبائل بجنے لگا تو بجنے نہ دے بلکہ موبائل کو جیب سے نکالے اور فورا سویچ آف کر کے جیب میں رکھ لے دیکھتا نہ پھرے کہ کس نے ڈائل کیا ہے بچوکچا اس کو نکال کر کے سویچ آف کر دے اور جیب میں رکھ لے اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں اپنے جھوٹے اتارے جھوٹے اتارنے کے بعد بائیں طرف رکھا یہ کام اپنے نماز کی حالت میں چیز ہے لہذا اتنے کام آدمی نماز کی حالت میں کر سکتا ہے اگر ضرورت پڑے اس لیے کہ موبائل بجتا رہے تھے تو لوگوں کی نماز میں خلل ہوگا لہذا بہتر یہ ہے کہ موبائل کو جیب سے نکالے اور سویچ آف کر کے دوبارہ جیب میں ڈال لے بجنے نہ دے ثابت یہ کرنا ہے کہ صحابہ قیام رسول اللہ تعالی مجمعین نے صرف نبی کو جھوٹے اتار دے دیکھا تو جھوٹے اتار دے سوال جو نہیں ہے کیوں اتارا ہوں آپ نے کیوں نہیں اتارا اس کا نام حقیقی کے واہ دوسری حدیث ہے پاک دیکھئے کتی پیاری حدیث ہے حدیث اس طرح وَعَنْ جَابِنِ رَزِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ عَنْهُ قَالَ لَمَّا سْتَوَىٰ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّىٰ علیہ وسلم يَوْمَ الْجُمْعَعِ قَالَ اِجْلِسُو فَسَمِعَ دَلِكَ عَبْدُ اللَّهُ بِالْمَسْعُودٍ رَزِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ عَنْهُ فَجَلَسَ عَلَىٰ بَابِ الْمَجْدِ فَرَعَانُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّىٰ علیہ وسلم وَفَقَالَ عَلِيَ عَبْدِ اللَّهُ بِالْمَسْعُودٍ رَزِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ نُو رواب عَبُدَ دَعُد فِي کتاب السلام حدرت امام عَبِ دَعُد اس حدیثِ پاک ویسے کتاب السلام کے اندل آئے جہاں سلام کا چپکہ رہی حدیثِ پاک موجود ہے راوی حدرت جابر ابن عَبْدِ اللَّهُ رَزِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ نُو حدرتِ جابر فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ دینے کے لیے ممبر پر تشیف لائے ممبر پر جب آئے ہو گئے اور تقریر خطبہ آپ نے جب شروع کیا تو زبانے مبارک سے یہ نکلا آیا اجلے سو بیٹھ داؤ اللہ علیہ وسلم بیٹھ داؤ اب وہ تو دورانے تقریر آیا یہ جملہ بولتے ہیں اجلے سو بیٹھ جاؤ یہ جملہ جب آپ پھوڑ رہے تھے اور ہمیں زبانے مبارک سے یہ جملہ نہیں کھا تھا حضرتِ عبداللہ علیہ وسلم مجد میں داخل ہو رہے تھے ایک پیروں کا مجد میں ہے دوسرا پیر باہر ہے ان کے کان رہے یہ جملہ پڑھا فَسَمِعَدَعِقَ عَبْدُ اللَّهِ الْمَسُعُدِ یہ جملہ عبداللہ علیہ وسلم نے سنا کونسا اجلے سو بیٹھ جاؤ فجرہ سانہا بابی مسجد تو مسجد کی دروانے پر بیٹھ گئے مسجد میں داخل ہوئے مسجد کے دروانے پر بیٹھ گئے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے آپ نے دیکھا یہ مسجد کے دروانے پر بیٹھا ہے دیکھا آپ نے تو اپنے کے مسود ہے فَقَالِ یہ آپ نے مسود ہیں اے اپنے کے مسود ہیں آرے یہ خوابہ تو بیٹھ گئے تھے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے اجلسوں کہا بیٹھ جاؤ تو میں نے دیکھا دروانے کے اوپر کہا کہ وہ تو میں نے دورانے تقریر کہا تھا کہا اللہ کے رسول آپ کا جملہ میرے کار میں پڑھ پہنچ دو تو میں نے سنجھا یہ حکم میرے لیے بھی ہے لہا تھا مجھتے دروانے کے اوپر بیٹھ گیا اللہ اوپر یہ تھا اتبا کا اندار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ماننے کا اندار کہ زبانے مبادر سے انجلسوں نکلتا ہے اور کار میں یہ جملہ پڑھتا ہے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود مسجد کے دروانے ہی پر بیٹھ جاتے ہیں مسجد میں رکھلے ہوتے ہیں یہ ہے حقیقی اتبا ایک اور حدیث سے اندازی اتبا دیکھئے حدیث اس طرح وآن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال بینما الناس فی صلاة السبح بقبائی اذ جاءہم آتی فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد انزل علیہ اللیلتا وقد امر ان يستقبل القبلتا ان يستقبل القبلتا فستقبلوها وقانا اجوہم الیشاہ فستدارو بلالکعبہ ربعو مسلم فی کتاب المساجد حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب المساجد کے اندر لائے جہاں مسجدوں کے احکام بیان کی گئے ہیں مساجد کی فضیلت بیان کی گئی ہیں وہاں یہ حدیث موجود ہے اور رابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ مسجد قبہ میں صبح کی نماز پڑھ لیتے ہیں بینمن ناسو فی صلی اللہ صبح میں مجد قبہ میں لوگ صبح کی نماز پڑھ لیتے ہیں سجد کی نماز کا واقعہ ہے اچانا ہے ایک آدمی آتا ہے اور باہر ہی سے بولتا ہے ارے بھائی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیت یہ آزل ہوئی ہے اور اس آیت کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ اپنے چہرے نماز میں تم قابی کی طرف پھیر لو اینستقبلالقعبہ قابی کی طرف اپنا مو کر لو آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں تھے تب تک نماز کے لیے آپ اس طرح کھڑے ہوتے کہ سامنے کعبہ بھی ہوتا تھا اور سامنے بیت المقدس بھی ہوتا لیکن جب آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو آپ یہ ممکن نہیں رہا اور پہلا قبلہ ہمارا بیت المقدس لہذا آپ نے مدینہ آنے کے بعد سولہ یا سترہ مہینے تھا بیت المقدس کی طرف مو کر کے نماز پڑھا پہلا آپ کی تمنہ یعنی کی کسی طرح میرا قبلہ کعبہ ابراہیی بنا دیا جائے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی یہ عرض و قبول فرمائی تمنہ قبول فرمائی اور آیت نازل فرمائی کہ اپنے چہرے کو آپ کعبے کی طرف پھر دیجئے اب وہ آیت رات میں اتری قبہ والوں کو معلوم نہیں یہ بیت المقدس کی طرف مو کر کے نماز پڑھنے پہ ایک آنے والا آفتہ آئے کہتا ہے کہ رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوئے اور قبلہ بدل دیا گیا ہے اب قبلہ بیت المقدس نیبل کی کعبہ ہے لہذا لوگوں نے انتظار نہیں کیا کہ نماز پڑھ لی جائے اس کے بعد آگلی نماز کے اندر کعبے کی طرف مو کریں گے نماز پڑھنے کے لیے لوگ نماز کی حالت ہی میں کعبے کی طرف پھر گئے ہیں فستقبلوہ نماز کی حالت ہی میں کعبے کی طرف پھر گئے ہیں رابی کہتے ہیں کہ وَقَانَتْ اُجُوْهُنْ قِلَ الشَّامْ ان کے چہرے بیت المقدس کی طرف تھے شام کی طرف تھے فَسْتَدَعُواْ لِلْقَعْبَا اور کعبہ کی طرف گھون گئے ہیں انداز کے لیے جیسے امام یہاں ہے مقدی یہاں ہے یہ بیت المقدس کی سمسہ ہے امام یہاں کھنا ہوا ہے اور کعبہ اس کے ہے نا پوزک میں اب کعبے کی طرف بھوننا ہے نماز کی حالت ہی تو کئی سے گھومیں گے امام بائیں طرف سے گھومے گا ایسے کس طرف سے گھومے گا اور مقدی دائیں طرف سے گھومیں گے امام بائیں طرف سے گھومے گا مقدیوں کی جگہ آ جائے گا اور مقدی دائیں طرف سے گھوم کر کے امام کی جگہ آ جائیں گے اس طرح وہ گھوم گئے کعبے کی طرف اور کبلہ بدل دیا گیا استدلاع یہ کرنا ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا حوالہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر راک نے یہاں ایت اعظم نے کی کبلہ بدل دیا گیا کسی نے یہ نہیں سوچا کہ یہ نماز کو اڑھ لی جائے اور اس کے بعد اگلی نماز ہم کعبے کی طرف مو کر کے پڑھیں گے فوراں وہ نماز کی حالتی میں کعبے کی طرف مل گئے اس لئے کہ رسالت کا حوالہ آ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا حوالہ آ گیا قرآن کا حوالہ آ گیا انہوں نے انتظار نہیں کیا جیسے ہی حکم آیا فوراں ہی حکم کے حکم عمل یہاں تو کوئی حدیث آتی ہے تو قیلوں پار شروع ہوتا ہے تو رکھو یہ بے کی بات ہے وہ کہتے ہیں منسوخ ہے تو آمیل بی جہر کی بات آئی تو کہتے ہیں اس میں ایسی بات ہے تو فلاں مسئلہ آئی تو کہتے ہیں اس میں ایسی بات ہے یہاں ایک آدھیہ کہیے بتاتا ہے اور لوگ انتظار نہیں کرتے ہم نے رسول کے اوپر فوراں سر جھکا دیتے ہیں اور نمازی کی حالت میں جو سب سے بڑی عبادت ہے انتظار نہیں کرتے وہ کعبے کی طرف نماز کی حالتی میں مڑی جاتے ہیں یہ ہے اقتباہ کا انداز رسالت کا اولہ آ جانے کے بعد انتظار نہیں یہ آپ کریں گے تب کریں گے فوراں ہی کمار شروع ہو جانا چاہئے یہ ہے حقیقت میں اتباہ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت میں اتباہ حقیقت میں اتباہ اس کو بلتے ہیں یہ تو معاملہ عبادت کا ہے شراب کتنی خطرناک چیز ہے ارے آدمی بیری اور سگرٹ نہیں چھوڑتا ہے جلدی عادت پڑ جائے تھے شراب کیسے چھوڑے گا مو سے لگ جائے تو یہ کافر چھوڑتی نہیں ہے اتنی خطرناک چھوڑے اور شراب کا جو آدھی ہوتا ہے وہ جلدی شراب چھوڑتا نہیں ہے یہ آدھت کا معاملہ ہے عبادت کے اندر تو آدمی فوراً حمل کر سکتا ہے لیکن جو چیز فطرت ثانیہ بن جائے جو چیز آدھت بن جائے آدمی جلدی چھوڑتا نہیں ہے جلدی بیری اور سگرٹ جیسی بیکار چیز کو نہیں چھوڑتا شراب کا آدمی بن جائے تو شراب کیسے چھوڑے گا ذرا اتباہ دیکھئے حدیث حدیث اس طرح وعن آسل مالک رضی اللہ تعالی نقال کنتو اس کی ابا اُبیدتا وابا طلحتا وابا اُبیم نکابل رضی اللہ تعالی انہم من فزیخ الزحب وطمر فجاءہم آتن فقال ان الخمر قد خرمت فقال ابو طلحتا قم یا حنسو فاہرقا فاہرقوها رباہ بخاری فی کتاب الاشربہ حدیث امام بخاری حدیث پکوا ایسا ہی جہاں اشربہ پینے والی چیزوں کا مہاری حدیث لائے کتاب الاشربہ میں یہ حدیث موجود ہے حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں کہ میں ابو طلحہ کے ہاں تھا اور ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی اس وقت ابو طلحہ کے گھر میں دو صاحب اور بھی تھے ایک حضرت ابو عبیدہ تھے اور دوسرے اوپر ایم نکاب تھے مشہور کاری ہو رہا حضرت اوپر ایم نکاب اور مشہور جرنل حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی نوجات جتہا فخر کریں حضرت ابو عبیدہ کے اوپر اترا کم ہے اللہ حب بہت برے جرنل ہے اسلام کے خالد ابن ولید کی طرح حضرت ابو عبیدہ موجود ہیں حضرت ابو عبیدہ کاری قرآن موجود ہیں اور یہ شراب کی جو بزم ہے شراب کی جو محفل ہے یہ سجی ہوئی ہے حضرت ابو طلحہ کے گھر میں اور پلہ کون رہا ہے ساقی کون ہے حضرت ابو عبیدہ سبن مالک ہے اچانا ایک آدمی آتا ہے فجاہ آتی ایک آنے والا آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم لوگ شراب کی محفل جمعے ہوئے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک آیت ہکری ہے تاکہ کون سی آئے کھری ہے تاکہ ان الخمرہ تبھوڑنے مت شراب کی حرمت کی آیت ہکری ہے شراب آرام درہ دی گئی ہے لب سے لگے ہوئے جام بھٹا دی گئے اور حضرت ابو عبیدہ نے انس ابن مالک سے کہا کہ یہ جان اٹھاو شراب آرام درہ دو سوراہیوں کو توڑ دو اور سوراہیوں کے اندر جو شراب ہیں اسے لگے میں درہ دو کون یا آنسو آنس اچھتو فاہری کہا شراب جن جن گلاسوں کے اندر آئے شراب تھیج دی جائے سوراہیوں کے اندر مرکوں کے اندر جو شراب ہے شراب دی جائے اور حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراں اس کے اوپر عمل کیا وہ لوگ یہ سوچ سکتے تھے کہ حکم تو ابھی آیا ہے ابھی پی لیتے بعد میں چھوڑ نہیں ہے جیدے آج کل لوگ گناہ کرتے رہتے ہیں کہتے ہیں کہ ابھی تو شباب ہے جوانی ہے بوڑے ہوں گے تو یہ ساری عادتیں چھوڑ دیں گے اسے شاعر نے بہت اچھا کہہ کہتا ہے ابھی شباب ہے کر لو خطائے جی بھر کے ہے بلتا ہے ابھی شباب ہے کر لو خطائے جی بھر کے پھر اس مقام پہ عمر روان ملے نہ ملے یہ ہماری سوچ ہے یہ ہماری فکر ہے لیکن صحابہ قرآن کی سوچ صحابہ قرآن کی فکر بلکل استعالت تھی وہاں فکم آیا ایک آنے والے ریا کر کے بتایا کہ شراب حرام کروڑ دی گئی ہے فورا جام ہمگا دی گئے سرائیاں توڑ دی گئے عادت کو بدل ڈالا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباب میں کتی بڑی قربانیہ ہے یہ ہے حقیقی اتباب آج لوگ کہتے ہیں کہ اختلاف کیسے ختم کیا جائے اللہ در حقیقت علماء خود اختلاف کو باقی رکھنا چاہتے ہیں مسلمان خود اختلاف کو باقی رکھنا چاہتا ہے ورنہ اختلاف کو اور انشقاق کو ختم کرنے کا طریقہ بتا دیا گیا ہے اور صحابہ کرام نے اس پر عمل کر کے میں بتا دیا ہے حدیث حدیث اسطراح وان اددالہ المسعود رزی اللہ تعالی عنو قال لما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والئے انصار منا امیر ومنكم امیر فاطراون عمر فقار هلستم فاہلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد عامر عبابة انہPs اللہ حدی نے سBeifall ruinنا فا ایکم تطیب نفس significa ایتقدم عبابا کرین قارن اعوذ باللہ ان نتقدم عبابا کرین حضرت امام نصیح فی کتاب الامامہ حضرت امام نصیح حدیث پاک ویسے کتاب الامامت جائے امامت کے چیپ ترائے اس حدیث پاک ویسے الہائی پوری حدیث میں نے پڑھ دیئے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان نکال لی گئی مسلمانوں کا ایک فرقہ ہے جو کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرے نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہیں ہوا صحابی کا عقیدہ دیکھئے صحابی یہ بتا رہے ہیں لما حوضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان نکال لی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے جان نکال لی گئی آپ کیوں کو پرشتے لے کر آرہیلین میں چلے گئے آہم ناش مبارک رکھی ہوئے جانتے ہیں انتقال کیے کتنے گھنٹوں بعد آپ کو دفن کیا گیا ہے پیر کی تقریباً صبح یہی کوئی آٹھ بجے یا نو بجے آپ کا انتقال ہوا پورا دن آپ کی ناش رکھی رہے گی پوری رات پیر کا پورا دن کیا ہے پھر سورج گروہ ہونے کے بعد منگل کی رات آئی منگل کی پوری رات یہ ناش رکھی رہے گی پھر منگل کا پورا دن چلا گیا ہے پھر بھج کی جو رات آئی ہے اس میں آپ کو دفن کیا گیا ہے رات میں آپ کو دفن کیا گیا ہے اس کا مطلب بارہ گھنٹے پیر کے دن کے پھر پوری رات منگل پھر منگل کا پورا دن تقریباً آپ کے انتقال کے چھتیس گھنٹے کے بعد آپ کی تدفین عمل میں آئی آپ کو دفن کیا گیا ہے سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا ہے کہ مردوں کو دفنانے میں جلدی کرو آپ انہاش مبارک کو روح کے قبض ہونے کے بعد تقریباً چھتیس گھنٹے پہ کیوں رکھا گیا خلافت کا مسئلہ تہہ ہو رہا تھا کہ اب نبی کے بعد امت مسلمہ کا خلیفہ کون ہوگا مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا پورے مدینہ والے پریشان ہیں صحابے کرام پریشان ہیں اس لیے کہ امانت کا خلافت کا مسئلہ تہہ ہونا باقی ہے جب تک تہینے ہوگا تب تک تدفین عمل میں نہیں آئے گی انساریوں نے کہا مسئلہ گھنگیے ہمیں مسئلہ کا حلہ مسئلہ کا سانوشن مل گیا ہے لوگوں نے کہا بتائیے آپ نے مسئلہ کیسے حل کیا کہا کہ مسئلہ اس طرح حل ہوا حالت الانسار منہ امیر مومن تم امیر ایک امیر بن جائے انساریوں میں سے اور ایک امیر بن جائے مہاجرین میں کے مسئلہ حال ہو گیا دو امیر رہی گے دو خلیفہ رہی گے حضرت عمر آئے فَاَتَاهُمْ عُمَرُ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے کہا کہ خلافت کا مسئلہ کیسے تہہہ ہوا کہا کہ حل تو ہو گیا سالوشن مل گیا کہا کہ کی کیا کہا کہ ایک خلیفہ انساریوں میں کہا اور ایک خلیفہ مہاجرین میں کہا حضرت عمر نے فرمایا مسئلہ سلجا نہیں علج گیا ہے اس لیے کہ امت مسلمہ کا امیر میں ایک ہوتا ہے امت مسلمہ کا خلیفہ ایک ہوتا ہے یہ دو امیر اور دو خلیفوں کا کیا مطلب ہے تو کہا کہ حضرت آپ کی کوئی سالوشن بتائی اگر یہ سالوشن صحیح نہیں ہے تو کہا کہ میں بولوں تو بولیے کہا کہ بولنے کی ضرورت نہیں یہ بات تم کو بھی معلوم ہے کیا اس بات کا تم علم نہیں ہے کہا کہ کونسی بات کا کہا کہ نبی جب بیمار ہوئے تو بیماری کی حالت میں آپ نے نماز کہانے کے لیے پورے صحابہ کو کس کو آگے بڑھنے کے لیے کہا اپنے مسلمہ پر کس کو خل کیا نماز جو افضل عبادات ہے عبادات میں سب سے اونچے درجے کی عبادت ہے اس عبادت کا امام اپنی زندگی میں نبی نے کس شخصیت کو بنایا تمام لوگوں نے کہا ابو بکر کو کہا کہ سب سے بڑی عبادت کے لیے اگر نبی نے اپنی حیات میں حضرت ابو بکر کو اپنا چہنشی بنویا تو کس کا دل چاہے گا کس کا دل چاہے گا کہ وہ ابو بکر سے آگے بڑھیں نبی نے جس کو اپنی زندگی میں آگے بڑھا کیا ہو جو رات کس کی کہ وہ اس سے آگے بڑھ سکے یہ کون گولا ہے حضرت عمر گولا ہے تمام لوگوں نے کہا ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں کہ ابو بکر سے آگے بڑھیں اللہ اکبر مسئلہ حل ہو گیا حدیث آگئی مسئلہ حل ہو گیا حدیث کیسی آئی لوگ کہتے ہیں اس مسئلے میں صحیح حدیث یہ تو مطلبہ ٹھیک ہے صحیح حدیث ہو لیچے صحیح حدیث لاؤ صحیح حدیث لاؤ اس میں صلاح کا ہے کہ میرے باب خلیفہ ابو بطر کو بنانا کہیں ہے حدیث میں اشارے سے معلوم ہیں حدیث صحیح ہونا چاہیے بس اشارے سے بھی باب بطر نے بھی نہیں کہی ہے تو اس بر عمل کیا جائے یہاں اشارہ ہے ابو بکر کی خلافت کی طرف کی آپ نے یہ نہیں کہا کہ میرے پاس خلیفہ ابو بطر ہوں گے لیکن آپ نے اپنی زندگی ہی میں اپنے مسئلے پر کھڑا کر کے بتا دیا کہ ابو بکر خلافت کے مستحق علی کو تو نہیں عمر کو نہیں عثمان کو تو نہیں کسی اور صحابی کو تو نہیں رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کسی کو آپ نے نماز کے لیے آگے نہیں بڑھایا اپنی حیات میں نماز کے لیے کس کو آگے بڑھایا حضرت عبو بکر صدق کو نماز کے لیے کس کو آپ نے آگے بڑھا دیا کوئی خلیفوں بنے گا یہاں نماز کی اہمیت کے لیے اندازہ ہوا کہ نماز کتنی بڑی عبادت ہے اور دوسرے یہ معلوم ہوا کہ تمام اختلافات کا حل قرآن سے ہوگا یہ حدیث سے قرآن آگا یہ حدیث آگا ہے فوراں مسئلے کا حل میں جاتا ہے اور فوراں اختلاف ختم کر دینا چاہیے کتنا بڑا اختلاف تھا یہاں تک کہ دو خلیفوں بننے والے تھے دو امیر بننے والے تھے اس مسئلے کو اس صلح میں برنی توفیق کو حل کیا گیا حدیث کے ذریعے کیا آج علماء اگر چاہیں تو احادیث کو سامنے رکھ کر تمام اختلافات کو بالات آتنے رکھ سکتے اس کا مطلب یہ ہوا کہ مفاق کے لیے اپنے پیٹ کے لیے جیب بھروپی روپے بھرو مولی یہ اختلافات کو باقی رکھنا چاہتے ہیں اور امت مسلمہ کو انہوں نے اس چکر میں کھاسا رکھا ہے کہ امت مسلمہ حیران و پریشان ہے کہ ادھر جائے کہ ادھر جائے سمجھ میں نہیں آتا کہ ادھر جائے آپ نے دیکھا کتنے اہم مسئلے کو حدیث کی روشنی محل کیا گیا کتنا بڑا گناہ ہے سارے آمال حق ہو جائیں کچھ باتیں ہوتی ہیں سمجھ میں نہیں آتی صحابے کرام کی سمجھ میں بھی کچھ باتیں نہیں آئیں لیکن نبی نے کیا تھا چپ چپ کرتے گئے اسی کا نام اتباع ہے دلیل دلیل اس طرح حضرت امام مخارش حدیث پرکوائی سے کتاب الحج کے اندر آئے قرآن حکیم کا پڑھنا آسان ہے احادیث کو پورا پڑھنا لوہے کے چنے چبانے جیسا ہے حدیث بھول جاتی ہے لیکن الحمدللہ پوری دیارت داری کے ساتھ حدیث میں نے حضرت عمر کو دیکھا کہ وہ خانے کابت اتباع کر کے حجر حسود کے پاس آئے اور حجر حسود کے پاس آجانے کے بعد اس خانے پتھر کو دیکھنے کے بعد رونے لگے زیادہ پتھار ہو رہے ہیں اور پتھر مجھے معلوم ہے کہ وہ پتھر ہیں نہ تو نفع دے سکتا ہے اور نہ نقصان پہنچا سکتا ہے یہ میرا عقیقہ ہے لیکن تجھے چومنا پڑ رہا ہے تو نفع نہیں دے سکتا نقصان نہیں پہتا سکتا یہ مجھے معلوم ہے تجھے چومنا پڑ رہا ہے جانتا ہے کس وجہ سے چومتا ہوں میری سمجھ میں نہیں آرہا ہے لیکن لولا اندی رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقبلتا مقبلتا اگر میں نے رسول کو تجھے چومتے میں نہ دیکھا ہوتا تو کبھی نہیں جلے چومتا اللہ علیہ وسلم تجھے چومنا کیا مطلب ہو اس کا میں بھی سمجھ میں نہیں آرہا ہے تو نفع بھی نہیں دے سکتا نقصان بھی نہیں دے سکتا یہاں دیکھئے ایک نقطہ سمجھ میں آیا کہ کسی چیز میں خدای صفت مان کر مراسی میں عبودیت ادا کرنا ہے یہ شرک ہے kissing is not worshiping صرف ووسہ دینا یہ عبادت نہیں ہے بعض لوگیں کہتے ہیں کہ جس طرح ہن کی عبادت کرتے ہیں پتھروں کی تم لوگ بھی تو ایک کالے پتھر کو چومتے ہو اس کی عبادت کرتے ہو یہاں دھوکا ہوا ہے کسی چیز میں خدای صفات مان کر کے مراسی میں عبودیت ادا کرنا یہ شرک ہے پھر سے بولو کسی چیز میں خدای صفات مان کر کے اس کے سامنے مراسی میں عبودیت رکو سجدہ قیام یہ سب کرنا یہ شرک ہے اور حضرت عمر نے صاف کہہ دیا تیرے اندر خدای صفات نہیں ہے تیرے اندر خدای صفات ہے ہی نہیں لہاکہ تو سجدہ کی علاق نہیں لہاکہ تو حقو کی علاق نہیں تیام کی علاق نہیں عبادت کی علاق نہیں چومنے کا جہاں تک مطلب ہے میں نے اپنے رسول کو چومتے ہوئے دیکھا ہے بچ چوم لیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ چونا یہ عبادت نہیں ہے آدمی اپنے بچے کو چومتا ہے کیا بچے کی عبادت کرتا ہے کیوں؟ یہ چومنا عبادت کی نہیں ہوا اس لئے کہ بچے کے اندر خدای صفات کا عقیدہ نہیں رکھتا یہ لکھتا اگر یاد رہنا تو پھر شرک کا مفہوم سمجھ میں آجاتا پتھر جو ہم چومتے ہیں کھانے کا اور کسی پتھر کو چومنے ہیں تو شرک ہو جائے گا بیدات ہو جائے گا اگر آدمی اس پتھر کے اندر خدای صفات مان کر کے اگر اس پتھر کو چوم رہا ہے تو یہ ہو گیا شر شر اور اگر خدای صفات نہ مان کر کے کسی اور پتھر کو چومتا ہے تو یہ ہے بیدات یہ ہے بیدات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حجرِ اسود کو بوسا دینے کے لئے کہا اس کے علاوہ کسی اور پتھر کسی قبر کو بوسا دینا یا تو شرک ہے یا تو شرک ہوں گا جب اس کے اندر خدای صفات مان کر کے چوم گیا اور بیدات ہوگا خدای صفات مان کر کے اس کو چومنا یہ فرق ہے بیدات اور شرک یہ شریعت یہ شریعت کے مسائل میں صرف ثابت یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے بول رہے کہ تُن نروا دے سکتنا ننقصان پہنچا سکتا میں تجھے چون کیوں رہا مارم صرف نبی کو میں نے دیکھا ہے نبی نے تجھے چون میں مچوں رہا ہے چاہے میری سمجھ میں آیا نہ آیا یہ تو حضرت عمر تھے چلیئے حضرت عمر کو دیکھ لیتے ہیں آپ کے داماتے ہیں محترم کو حدیث حدیثی صرف وار علی رضی اللہ تعالی نے بول لو کانا دین من رہی لکانا اصفر الخوف اولا بالمسح من اعلی وقد رہیتو سرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایم سوالا ظاہر خوف روہ ابو دعوز بھی کتاب تحر حضرت نام عمر دعوز اس حدیث تاکویزے کتاب تحر راوی حضرت علی ہے آپ کے داماتے ہیں محترم حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں اگر دین کی بنیاد عقل کے اوپر ہوتی اگر دین کی بنیاد قیاس کے اوپر ہوتی تو پھر جوتے پر مسا موزے پر مسا نیچے سے ہوتا اوپر سے نہیں اس لیے کہ ہر آدمی جانتا ہے ایک بچے کو بھی معلوم ہے کہ آدمی جب چلتا ہے تو گندگی موزے کے نیچے لگتی ہے تو مسا نیچے کرنا چاہیے لیکن مسا کا معاملہ موزوں پر ایسا ہے کہ اگر کوئی آدمی اوزو کرنے کے بعد سوکس پہن لے پہلے اوزو کرنے کے بعد سوکس پہن لے اب اگر وہ گاؤں میں ہیں مقیم ہے اپنے گھر پر ہے تو ایک دن ایک رات موزوں پر مسا کر کرے دھلنے کی ضرورت نہیں نکالے گا تو پھر سے اوزو کرنا پڑے گا لیکن اگر اوزو کر کے اس نے سوکس پہنے ہیں اگر مقیم ہے تو ایک دن ایک رات مسا کر لے ہو گیا دھلی کی ضرورت نہیں اور اگر سفر میں ہے تو تین دن تین رات مسا کر لے اب یہ تو مسئلہ ہوا لیکن مسا کرے گا سوکس کے نیچے کی سوکس کے اوپر پر عقل تو کہتی ہے کہ گندگی نیچے لگی رہتی ہے سوکس کے لہذا مسا سوکس کے نیچے ہونا چاہیے موزوں کے نیچے ہونا چاہیے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسا کرنا ہے حضرتی علیہ فرمائے سمن میں نہیں آرہا ہے عقل میں نہیں آرہا ہے قیاس بھی جو ہے اس کو جہاز طرح نہیں دیتا ہے کہ گندگی لگتی ہے موزے کے نیچے اور مسا کرنا ہے مسا کرنا ہے مسا کرنا ہے ہم موزے کے اوپر کیوں عقل میں بارے میں آرہے پھر بھی ایسا کیوں کر رہے ہو آگے بتا رہے ہیں وَقَدْ رَعَيْتُوْ رَسُولَ اللَّهِ بار بار رسالت کا حوالہ وَقَدْ رَعَيْتُوْ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم یم سوالہ ظاہر خفہ آپ آپ اپنے موزوں کے اوپر مسا کرنا ہے یہ میں دیکھتے ہوئے دیکھا ہے تو میری سمجھ میں اگرچ میں یہ آرہا ہے اگر موزے کے نیچے مسا کروے اوپر نہ کرے تو اس کے نماز نہیں ہوگی اور اس کا وضو نہیں ہوگا اور موزوں پر مسا نہیں ہوگا آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک عدہ کو اپنے سامنے رکھتے تھے اور آپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ان کا یہی حل کہ اگر کہیں بھی انہوں نے نبی کے طریقے کے خلاف کوئی چیز دیکھی فوراں ٹوک دیتے تھے ایک حدیث پاک دیکھیں حدیث حدیث اس طرح حدیث پاک ایسا ہی موجود ہے حدیث حضیفہ جانتے ہیں یہ قوم ہے یہ سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار جانتے ہیں جب مسلمان نماز پڑھتے تھے تو اس میں منافقین بھی ہوتے تھے مکس رہتے تھے سورہ منافقین جب اتری تو جبرائیل نے ایک لسٹ دے دیلا کر کے بتا دیا کہ آپ کے ساتھ جانتے ہیں کون کون لوگ ہیں جو منافق ہیں اور آپ کی صف میں ملے ہوئے اس سے پہلے آپ کو بتایا نہیں گیا تھا لسٹ دے دی گئے اتنے لوگ ہیں اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چوکرنے ہو گئے ہرے ہمارے درنان اتنے لوگ ہیں اور یہ اتنے بڑے بڑے لوگ ہمارے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں یہ سب منافق ہیں لیکن آپ نے کسی کو نہیں بتایا صرف ایک صاحب کو بتایا اللہ کون ہے وہ یہ حضرتِ حضیفہ ہیں بلایا حضیفہ ابن ایمان کو کہا کہ یہ یہ لوگ ہمارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں یہ مسلمان نہیں ہیں یہ منافق ہیں لیکن کسی کو بتانا نہیں فتنہ ہو جائے گا تو حضرتِ حضیفہ ان تمام منافقین کو اپنی اگام رکھتے تھے اس لیے کہ لسٹا ہی نے ان کے پاس نبی نے دے دیا لسٹ سنہ منافقوں کے اترنے کے بعد اور سب کو معلوم ہو گیا کہ منافقین کو چھانٹ دیا گیا ہے اور نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا کہ کون کون صرف منافق ہے اور صرف حضیفہ کو بتایا انہیں نے رضی اللہ تعالیٰ نے تو سب دیکھتے رہتے کہ ایک آدمی مر گیا ہے تو اب اس کی جنادہ میں حضرتِ حضیفہ جائے کی نہیں جا رہے ہیں اگر حضرتِ حضیفہ موجود ہیں اور اس کے باوجود اس کی نمازِ جنازہ میں شریک نہیں ہو رہے ہیں تو حضرتِ اوپر تو پیچھے اٹھ جاتے تھے وہ جان جاتے تھے سمجھ جاتے تھے کہ لگتا ہے یہ آدمی جو مرا ہے یہ منافق ہے اسی وجہ سے حضرتِ حضیفہ جنازے میں شریک نہیں ہوئے ہیں تو اکثر صحابہ دیکھتے رہتے تھے اور حضرتِ حضیفہ کو نمازِ جنازہ میں شرکت نہ کرتے دیکھ کر کے شرکت نہیں کرتے تھے یہ حضرتِ حضیفہ ایبنی یمان ہیں اور ان کی ایک اسپیشلیٹی ہے جو مسلم میں بتائی گئے ایک حدیث میں کہ لوگ آ کر کے نبی سے خیر کے بارے میں سوال کرتے تھے کہ اللہ کرسل بھالائی کیا کیا ہے لیکن میں جب آتا تھا تو پوچھتا کہ اللہ کرسل بھالائی کیا کیا ہے یہ اسپیشلیٹی ہے ان کی لوگ آتے تھے پوچھتے تھے کہ اللہ کرسل بھالائی کیا کیا ہے تو میں اگر پوچھتا کہ اللہ کرسل بھالائی کیا کیا ہے مخافت نہیں ہوگی کہیں مجھے پا لے میں بھالائی میں مقتلع نہ ہو جاؤں یہ حضرتِ حضیفہ ہیں اب دیکھیں کتنے بڑے متبع سنت رہے ہوں گے اور سرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا اعتماد رہا ہوگا اس صحابی کے اوپر کہ منافقہ ان کی پوری لسٹ ان کے حوالے کر دے اور کسی کو نہیں بتایا ابو برکتہ کو نہیں بتایا صرف حضرت حضیفہ کو بتایا یہ وحی صحابی انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا بخاری شریف کی روایت ہے جو ابھی میں نے پڑا ہے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ نہ روکو کر رہا ہے بنابراہ نہ سجدے کر رہا ہے نماز پر رہا ہے لیکن نماز میں ایک گڑبری کر رہا ہے نہ تو روکو برابر کر رہا ہے نہ سجدے برابر کر رہا ہے فٹا فٹ رکو فٹا فٹ سجدے تعاوی دیکھ لو کچھ لوگوں کی فٹا فٹا فٹ سجدے کر رہا ہے اور حضرت حضیفہ دیکھ رہے اس آدمی کو کلہ لکھو رکو ہو لے سجود ہو نہ تو سجدے برابر کر رہا ہے نہ رکو برابر کر رہا ہے جب وہ نماز پڑ چکا فلمہ پا سالات ہو جب اس نے اپنی نماز پوری کی تو حضرت حضیفہ نے کہا ادھر آئیے حضرت آئے کیا کر رہے تھے کہا کہ حضرت دیکھ لے رہے میں نماز پڑھ رہا تھا لے ماں صلیتا تُو نے نماز نہیں پڑھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے نماز پڑھ کر کے فارغ ہوا ہے اور اس کے بعد حضرت حضیفہ بنا کر پوچھ رہے کہ تُو کیا کر رہا تھا تو وہ آدمی پڑھ رہا تھا حضرت فرما رہے ہیں تُو نے نماز پڑھی نہیں اور آخر میں آپ نے فرمایا یہ جو تُو نماز پڑھ رہا ہے نا لو متا متا لا غیر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تُو اس طریقے کی نماز پڑھتے ہوئے مر گیا لو متا اگر ایسی نماز پڑھتے ہوئے مر گیا جیسا تُو پڑھ رہا ہے تو متا لا غیر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کم سے کم تیری موت سنت رسول پر نہیں ہوگی اب کچھ لوگ پوچھتے ہیں رفول ایدن کوئی نہ کرے تو نماز ہو جائے گی زور سے آمین نہ کہے تو نماز ہو جائے گی امام کے پیچھے سور فاتح نہ پڑھے تو نماز ہو جائے گی ہم یہ نہیں کہتے ہوگی کی نہیں ہوگی یہ ہم نہیں کہے گی ہم وہی جواب دیکھیں جو سر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت 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 پر دیا کہ اگر تُو ایسی نماز پڑھتے ہوئے مر گیا تو کم سے کم سنت رسول پر جائی موت نہیں ہوگی ہوئی کی نہیں ہوئی وہ ہمیں معلوم نہیں لیکن چونکہ یہ تمام چیزیں سنت سے ثابت ہے اور تُو نہیں کر رہا ہے تو کم سے کم تیری نماز سنت رسول پر نہیں ہوگی یہ جواب ہم دیں گے نماز تیری ہوئی نہیں ہوئی وہ ہم جواب نہیں دیں گے اور اس کے مقلب بھی نہیں ہوں وہ یہ جواب جو سر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ یہ کرنے تو نماز ہو جائے گی کی نہیں یہ نہ کرنے تو نماز ہو جائے گی کی نہیں یہ وہ لوگ کرتے ہیں جنہیں اتبا کی حقیقت ہی معلوم نہیں ہے اللہ اور جی شاہتا ہے ایک حدیث اور آپ کے سامنے پیش کروں حدیث اس طرح وَعَنِ عَبَّاسِ رَزِيَ اللَّهُ تَعَالَهُمَا اَنَّهُ تَعْفَ مَا مُعَابِيَتَ مِبَيْتَ فَجَعَنَ مُعَابِيَتِ اِسْتَلِمُ الْأَرْكَانَ كُلَّهَ فَقَعَنَ عَبَّاسِ نَزِيَ اللَّهُ تَعَالَهُمَا لِمَتْ اسْتَلِمُ حَادَئِ مِنْ لُقْنَئِ وَلَنْ يَكُو رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اے 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 پھر رسالت کا حوالہ وَلَنْ يَكُو رَسُولُ اللَّهِ صَلَّهُمَا فَقَعَنَ مُعَابِيَتَ لَيْسَ شَيْمِنَ الْبَيْتِ مَحْجُورَةً فَقَعَنَ عَبَّاسِ نَزِيَ اللَّهُ تَعَالَهُمَا لَقَدْ قَعَنَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ وَسْوَةٌ حَسَنَ فَقَعَنَ مُعَابِيَتَ صَدَفْتَ رَبَاهُ عَمَدْ فِي مُسْنَدِهِ حضرت امام احمد بن حمبر رحمہ اللہ اپنی حدیث کی کتاب مُسنَد احمد کے اندر یہ روایت لائے اور راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں میں نے پوری عباس پڑھ دیئے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حج کو گیا اتفاق سے حضرت معاویہ بھی آئے ہوئے تھے حضرت معاویہ کون ہے یزید کے والی بھالی مشہور صاحبی اور جانتے یہ کون ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صالح مہترہ ہو کون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صالح حضرت معاویہ بعض لوگ ان کو گالیاں دیتے ہیں ابھی میں ایک حدیث اور پڑھتا ہوں پہلے یہ حدیث آپ کے سامنے پیش کر دوں اس کا ایکسپلینیشن کر دوں تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں حج کے لئے گیا اتفاق سے اسی سال حضرت معاویہ بھی حج کرنے کے لئے آگئے تھے تو تواف کرتے ہوئے ایک رکن کو رکن ایمانی کو اسلام کرنا اسلام کرنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ میں تواف کرتے ہوئے دو رکنوں کا اسلام کرنے لگے حضرت عبداللہ ابن عباس نے دیکھا فورم ٹوکا ادھر آؤ حضرت معاویہ کہا حضرت کیا بات کہا کہ لیمت اسطلی محادی نے رکنے ان دو رکنوں کا اسلام کیا کرنے لگے ولی ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کیا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دولوں رکنوں کا اسلام نہیں کیا ایک ہے چومنا اس کو کہتے ہیں تقبیل وہ حجر اسوات کو اور اگر کوئی آدمی چوم نہ سکے بھیڑ کی وجہ سے تو استلام کرے گا استلام کا مطلب ہاتھ ڈھا دینا اس کو استلام بولتے ہیں برابر ہے تو استلام اس وقت ہوگا جب حجر اسوات تک آپ نہ پہنچ سکیں نہیں تو پہنچ جائیں تو چومیں اس کو تقبیل بولتے ہیں تقبیل کس بوسہ لینا اور حجر اسوات کو بوسہ لینا ہے نہ دے سکے بھیڑ بارتو важی سے تو استلام کر لے استلام میں نے hat اٹھا کر سلام کر لینا ایسے اٹھا جا رکا اسلام علیکم کہیں گے بس ہاتھ اٹھا جا رکا دینا ہے تواف کرتے ہوئے اب یہ حضرت دونوں رکلوں کا اسلام کر رہے ہیں حضرت معاویہ کو بلائے حضرت ابن عباس نے کہا کیا کر رہا ہے حضرت آپ کا کیا بات کہا کیا بات کہا کیا دو رکلوں کا اسلام کر رہا ہے اور نبی علیہ السلام نے یہ دو رکلوں کا اسلام نہیں کیا حضرت معاویہ نے نص کے مقابلے میں قیاس پیش کیا کیا فَقَالَ مُعَبِتُ اللَّئِسَ شَيْعُ مِنَ الْبَیْتِ مَحْجُورَ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا قیاس ہے لئے اسلام شَيْعُ مِنَ الْبَیْتِ مَحْجُورَ خانِ کعبہ کا ایک ایک چپا محترم ہے لہذا اگر اسلام کر لیا جائے تو کیا آج ہے کوئی چیز چھوڑنے جیسی نہیں ہے لئے اسلام شَيْعُ مِنَ الْبَیْتِ مَحْجُورَ کوئی شَيْعُ چھوڑنے جیسی نہیں ہے اگر میں اسلام کر لوں دونوں رکلوں کا تو کیا سرک پڑتا ہے جانتے ہیں حضرت ابن عباس نے کیا کہا ٹھیک ہے تم دو رکلوں کا استلام کر رہے ہو نا لیکن رسول نے ایک ہی رکل کا استلام کیا ہے اور آیتِ کریمہ پیش کی لَقَدْ كَانَ لَقَا فِي رَسُولِ اللَّهِ عُصُوَةٌ حَسَنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لئے عُصُوَا ہے جیسے ہی آیت کا حوالہ آیا حضرتِ معاویہ نے فوراً اپنی غلطی کا اطراف کیا ایسا دکھتا تم سچ کہہ رہا ہوں میں غلطی کروں اللہ اکبر یہ انداز اگر آ جائے آج مسلمانوں میں کہ حدیث آ جانے کے بعد کسی نے قیاس پیش کیا اور اس کے مقابلے میں حدیث آ گئی تو فوراً قیاس کرنے والے کو مستی کو اپنے فدوے سے رجوع کر لینا چاہیے یہ حدیث ہمیں سبب دے رہی ہے کہ حضرتِ معاویہ کہہ رہے ہیں کہ خانِ کعبہ کا چپا چپا محترم ہے اگر میں نے دو رکلوں کا استلام کیا تو کیا سرس پڑتا ہے اب دیکھیں اس کے مقابلے میں حضرتِ عباس میں سبیش کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں تمہارے لئے حسنہ ہے نبی نے ایک ہی رکن کا استلام کیا ہے اور حضرتِ معاویہ نے اپنی غلطی تسلیم کر لی اور کہا صدق تا تم سچ کہہ رہے ہو اس کا مطلب میں غلطی پڑھوں آج مفتی اگر فتوہ دے دے تو اپنے فتوے سے رجوع نہیں کرتا کیوں اس کی ناک کا مسئلہ آگیا یہاں اتنا بڑا صحابی ہیں اپنی غلطیت حسین کرنے رہا ہے اور کہنا کن سچ کہے رہے ہو سادہ قطعہ لیکن ہمارا مجھ بھی اپنے فتوے سے رجوع کرنے کے لئے تیام ہیں The problem is there problem یہاں میں آئے اختلاف اس وجہ سے باقی ہے problem اس وجہ سے خالق ہے ہم اصل میں حجیثوں کے مقابلے میں نصوص کے مقابلے میں قیاس کنا رہے ہیں اور قیاس آ جانے کے بعد حدیث کے مقابلے میں ہم اپنے فتوے سے رجوع کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں The problem is there problem یہاں ہے والنہ اختلاف دور کرنے کے تطریقے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بتا دی ہیں کتنا اچھا نکتہ ملا سمجھ میں ہے حضرت معاویہ قیاس کر رہے ہیں کعب کھانے کعبہ کے ہرشے محترم ہیں اگر میں دو رکنوں کا اسلام کرلوں تو کیا فرق پڑتا ہے یہ لوگ بولے اگر رفول عبیم نے کیا جائے تو یہاں فرق پڑتا ہے سوال کا جواب نہیں گیا اگر عبیم جانے کیا کہا تو کیا فرق پڑتا ہے فرق پڑتا ہے ابن عباس ہولے تو یہی کہتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ عصوة حسنہ ہمارا جواب یہی ہے تو ابن عباس نے دیا اور سامنے بلنے کو معاویہ کی طرح جواب دینا چاہیے رسی اللہ ہوتا رہا ہوں کہ آپ سچ کر رہے ہیں مدلتی پر تھا یہ صحابہ جانے کے بار میں طے سے توبہ کرتا ہے یہ ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ و جمعین کی اتبا کاش یہ انداز اتبا مسلمانوں میں آ جائے تو تمام بیماریاں ختم ہو جائیں بیماریاں کو باقی ہیں صحیح اتبا نہیں ہے اتبا کا ایک اور انداز دیکھئے حدیث حدیث اس طرح حدیث 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 کون ہے متبع رسول حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بیٹے ہیں بہت سارے لوگ بیٹے ہوئے ہیں بیان کس کا ایک نافعہ صحابی کون ہے حضرت عبداللہ ابن عمر اور کچھ لوگ آپ کے پاس بیٹے ہوئے ہیں اچانک ایک آدمی کو اس نہیں زائی چھین چھین بولا اب اور چھین کرنے کے بعد کہہ رہا الحمدللہ والسلام علیٰ رسول اللہ يع sixt حضرت عمر커 کچھ لوگ رہے ہیں کیا رہا ہے انا قول الحمدللہ والسلام علیؑ میں بھی بولتا ہوں الحمدللہ والسلام علیؑ رسول اللہ ولیسا حق اللہ علیؑ اللہ 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 علیؑ چھیک کے موقع پر نبی نے ہمیں صرف الحمدللہ کا کہنا سکھایا یہ تو نے اگر تم جھلنا لگایا ہے یہ میں بھی کہتا ہوں لیکن یہ نبی نے بڑھایا نہیں ہے لہذا تو نے تو بڑھایا ہے یہ بڑھانا صحیح نہیں ہے نبی نے ہمیں سکھایا چھیک کے موقع پر کہ ہم صرف الحمدللہ کا آپ دیکھ رہے ہیں اتبا اللہ اکبر یہ ہے حقیقت اتبا اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا ہی میں جنگت کی بشارت دی بھئی ان کے اندر اور کوئی سرخاپ پر تو لگا نہیں تھا رسول پر جس طرح وہ ہی مال لیں وہ بھی ہی مال لیں لیکن ان کی خصوصیت کیا خصوصیت یہی حقیقت کے بعد ان کی زندگی میں اسی وجہ سے ان کا مرتبہ اتنا بلند ہو گیا مرتبہ اتنا بلند ہے ایک بار بولو جنت میں داخلے کا پاسپورٹ کیا ہے کہ اس کے بغیر جنت میں داخلے ہو سکتا آئیے رسول سے پوچھ لیتے ہیں کہ جنت میں داخلے کا پاسپورٹ کیا ہے اس کا نام کیا ہے آئیے حدیث پڑھتے ہیں حدیث حدیث اس طرح رواح مسلم فی کتاب الیمان حضرت ایمام مسلم رحمت اللہ علیہ وسلم شریف میں کتاب الیمان کے اندر اس رواح کو ایسے لائے اب بھرے رحمت اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمایا تم لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایمان والے نہ ہو جاؤ اللہ گویا جنت میں داخلے کے لئے کیا ضروری ہے ایمان لا تدخلون الجنت حتی تومنو تم جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم ایمان والے نہ ہو جاؤ ایمان کا پاسپورٹ اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا اتنی بڑی چیز ہے ایمان سوال یہ ہے کہ اللہ کو کیسا ہی ایمان چاہیے پاسپورٹ ہوتا ہے جالی ایک پاسپورٹ ہوتا ہے کچھ لوگ فوجد پاسپورٹ ہوتا ہے وہ بنا کر ادھر ادھر نکل جاتے ہیں جنت میں فوجد پاسپورٹ نہیں چلے گا جالی فیک فیک قسم کا پاسپورٹ نہیں چلتا چلے گا تو اصلی اور سوال یہ ہے کہ فوجد پاسپورٹ کون سا ہے اور حقیقی پاسپورٹ کون سا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میار ہدایت کے لیے کس کا ایمان محتبر قرار دیا ہے کیسا ایمان ہونا چاہیے پاسپورٹ کیسا بتایا گیا چلیے پوچھ لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے کہ کیسا پاسپورٹ چاہیے ایمان کا اللہ فرماتا ہے اگر سارے لوگ ایمان لے آئے جیسے میرے رسول کے صحابہ ایمان لے آئے تو سب کے سب ہدایت آجا اللہ میار ہدایت صحابہ کی ایمان کو قرار دیا گیا ہے اتنی بڑی حسنی آئے ان کے ایمان کو میار ہدایت قرار دیا گیا ہے ایسا ایمان چلے گا بکیہ کسی اور کا ایمان چلنے والا نہیں ہے میں اب پوچھنا ہوں کہ اگر صحابہ ہی کو مان لے آجا ہے تو کیا حراج ہے بھئی ان کا ایمان اگر مطبر ان کی اتبا مطبر ان کا انداز ان کا طرز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تیار کرنے میں اگر مطبر ہے تو ان کو مان لیا جائے تو پھر کیا ضرورت ہے کسی پیر کی کیا ضرورت ہے کسی مرشد کی کیا ضرورت ہے کسی امام کی یہ سب بنائے ہوئے یہ سب بنائے ہوئے لوگوں نے بنائے جائے مطبر کس کا ایمان کسی پیر کا نہیں کسی بابا کا نہیں کسی مرشد کا نہیں میرے ہدایت کس کا ایمان کسی ایمان کا بھی نہیں میرے ہدایت اگر ایمان کسی کا ہے تو اللہ نے بتایا میرے ہدایت اگر کسی کا ایمان ہے تو صحابہ کا ہے اگر یہ ایمان لیا جیسا رسول کے صحابہ کا ایمان تو ہدایت نہیں لگلے وہ ہے کہ میرا ہدایت صحابہ کا ایمان جنت میں داخلے کا پاسپورٹ جو ایمان ہے وہ ایمان کیسا چلے گا امام صاحب کا ایمان چلے پیر صاحب کا ایمان چلے مرشد صاحب کا ایمان چلے نہ صحابہ اکرام کا ایمان چلے یہ ہے پاسپورٹ اتنی بڑی ہستی ہے اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے سرٹیفیکٹ دنیا میں دے گیا سرٹیفیکٹ کا اس طرح اللہ نے اشارت فرمائے تمام صحابہ اکرام کے بارے میں موزدہ سنا دیا گیا یہ خوشکبری سنا دی گئی اللہ سے راضی ہو گیا واللہ سے راضی ہو گیا اللہ اکبر یہی مسئلہ حل ہو گیا کہ حضرت علی نے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جمع ہوئی جنگ جمل اس میں تقریباً نو ہزار صحابہ مارے گئے نو ہزار مسلمان مارے گئے تو غلطی پر کون حضرت عائشہ غلطی پر ہے یا حضرت علی کوئی غلطی پر نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے سب کو معاف کر دیا ہے سب سے راضی ہو گیا ہے یہ مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ایزا کچھ ہو گیا اس طرح حضرت معالیہ میں حضرت علی نے جو جنگ سے فیل ہوئی اس میں نبے ہزار مسلمان مارے گئے اب حضرت معالیہ غلطی پر ہے کہ حضرت علی دونوں صحیح ہیں مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی منافی کا پروانہ دے دیا رسی اللہ عنہ ورزوان اور اللہ سے راضی ہو گئے یا اللہ سے راضی ہو گئے کتنی بڑی فضیلت ہے اللہ اکبر یہ تو دنیا کی بات ہے اللہ نے فرمایا یوم لا يخز اللہ النبی والذین ما قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی بہت سالے لوگوں کو رسوہ کر دے گا جب زندگی کی کتاب میں کھولے جائے گا ٹی وی چلا کی جائے گی پوری زندگی کا ریکارڈ انسان کے سامنے ہوگا پورا میدان محشہ دیکھے گا اس وقت کی رسوائی سب سے بڑی رسوائی حضرت عبراہیم کے دعا ہے یوم لا يخز اللہ یوم وصول آئے میرا رب مجھے قیامت کے دن رسوہ مت کرنا اس لیے کہ یہاں کوئی گناہ کر لیتا ہے چند ہی لوگ جانتے چند ہی کی نگاہوں میں رسوہ ہوتا ہے لیکن وہاں تو میدان محشہ میں سب کی نگاہوں میں ننگا ہو جائے گا اللہ فرماتا ہے میرا رسول اور میرے رسول کے ساتھ ہی صحابہ یوم لا يخز اللہ النبی والذین عاملوما اللہ قیامت کے دن رسوہ اگر اگر آپ نے نبی کو اور جو نبی کے ساتھ ہیں یعنی صحابہ اللہ نے دنیا میں کہہ لیا یہ رسول کو اپنے اور صحابہ کو رسول کے یہ رسوہ نہیں کریں اتنی بڑی فضیلت ہے ان کی ایک اہم بات اور بتاؤں آج ہر آدمی کسی نہ کسی سے محبت کرتا ہے ماں سے محبت ہے باپ سے محبت ہے بیٹے سے محبت ہے بیٹی سے محبت ہے بیٹے کے لئے آدمی کیا کہ نہیں کرتا ہے بیٹی کے لئے آدمی کیا کہہ نہیں کرتا حلال حرام کے تمیض تک بھول جاتے بیوی کے لئے کیا نہیں کرتا اور بیوی بھی جو Marilyn جو جو بڑھ جا بڑھ جا ماں جا بڑھ جا ان کے لئے کیا کہہ نہیں کرتا محترمہ کے لئے حلال حرام کے تمیض نہیں کرتا اسٹینڈرڈ آف لائف اور میں postponed کرنے کے لئے کیا کہہ نہیں کرتا بچوں کے لئے بیوی کے لئے رشتہ داروں کے لئے کیا کیا نہیں کرتا کیوں کرتا ہے اس لئے کہ محبت ہے محبت ہے محبت کی وجہ سے کرتا ہے اور یہ پوٹے جو ہیں نا چھوکرے یہ پوٹیوں سے محبت کرتے ہیں کیا ہوں دے وہ ایک جملہ ہوتے ہیں آئی لب ویو ہوتے ہیں اب آئیے صحابے کرام نے کس کو آئی لب ویو کہا اللہ چلیے آیت کریمہ پڑھتا ہوں یہ ان کے اسپیشلیٹی ہے جو اسپیشلیٹی سے آیت کریمہ میں سورہ حجرات کی آیت کا نمبر نہیں بتا رہا ہوں پوری پوری آیتیں پڑھ رہا ہوں جان لو کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول ہے اگر یہ ہر بات میں بہت ساری چیزوں میں تمہاری اطاعت کرے تو تم پریشانی میں مرتلہ ہو جاؤ گا آگے بس انہیں ایمان سے محبت ہو گئی تھی اللہ ایمان کے لئے انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑ دیا محبوب کے لئے تو سب کچھ چھوڑ دیتا ہے آدمی ایک لڑکی کے لئے سب کچھ چھوڑ دیتا ہے اور انہیں تو ایمان سے محبت ہو گئی تھی اللہ فرماتے ہیں رسول کے صحابہ کو ایمان سے محبت ہو گئی تھی اللہ کتنی بڑی فضیلت ہے ایمان سے محبت ہونا گھر کا چھوڑنے کے لئے کہا ہے ایمان ہم تم سے محبت کرتے ہیں گھر بار چھوڑنے کو بولتا ہے چھوڑ دیتا ہے دکان چھوڑنے کو بولتا ہے چھوڑ دیتے ہیں کھیتی باری چھوڑنے کو بولتا ہے چھوڑ دیتے ہیں رشتہ داروں کو چھوڑنے کیلئے بولتا ہے چھوڑ دیتے ہیں ارے ماں پر چھوڑ دیتے ہیں ایک صحابی ہے ماں پر چھوڑ رہے ہیں ماں پر چھوڑ رہی ہیں میں جاؤں گا میں سر کے بار نہیں بلاؤں گی چاہے جوے پڑ جائے دھوپ میں کھائی رہوں گی کہتے ہیں چاہے جو کرنا ہو کر لے اللہ اور ایمان کے معاملے میں تیری اطاعت نہیں ہے ایمان کے معاملے میں میں تجھے چھوڑ سکتا ہماری میری ماں اللہ بہت کو چھوڑ دیا اور ایمان کے حب سامنے تلوار لے ہوئے ہیں سامنے بھائی ہے اور مقابلے میں بھائی ہے بھائی نے بھائی کے اوپر تلوار اٹھائی ہے کیوں یہاں رشتہ نے دیکھا گیا ہے بھائی بھائی کا رشتہ کتنا عظیم ہوتا ہے بھائی نے بھائی کو قتل کیا ایمان کے معاملے میں یہاں رشتہ نے دیکھے گئے ایمان کا رشتہ سب سے عظیم رشتہ ہوتا ہے اسی وجہ سے اللہ تبارک بتاہ نیے کہ انہوں نے ایمان سے محبت کی اور ایمان کے لیے انہوں نے رشتہ داری کا گھر کیا کیا صحوبت آلے ہیں اپنے عزت و ناموس کو داؤں پر لگا دیا انہوں نے اپنے بیٹوں کو کٹوا دیا بیویوں کو دیوہ بنا دیا بچوں کو یتین بنا دیا اللہ تعالیٰ نے ان تمام آزمائش کی بھٹیوں سے گزرنے کے بعد یہ کہا رضی اللہ عنہ و رضوان اللہ ان سے راضی ہو گیا و اللہ سے راضی ہو گیا ایسے یہ مقام نہیں ملتا تو صحابہ اکرام کو کس سے محبت ہو گئی تھی ایمان سے ولیکن اللہ حبہ و ہلیکم صحابہ اکرام کو محبت ہو گئی تھی ایمان سے بتائیے یہ محبت اگر ایمان سے آج کسی آدمی کو ہو جائے تو وہی تو نہیں ہے اسی وجہ سے کہا گیا حدیث اس طرح و اللہ عنہ و رضی اللہ تعالی قال رسول اللہ علیہ وسلم لا تصبو اصحابی لا تصبو اصحابی فوللہی نفسی بھی لو انہا حدکم انفق متراہو دن زہبا ما ادارا مدہ دیمالہ صیفہ رضاہو مسلمی کتاب الفضائی حضرت امام مسلم مسلم شریف میں جہاں کتاب الفضائی فضائی کے چیپٹر میں اس حدیث پاکول آئے کتاب الفضائی میں روایت موجود ہے رابی حضرت ابو حریرہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نے فرماتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصبو اصحابی لا تصبو اصحابی میرے صحابہ کو برا بھلامت کہو میرے صحابہ کو برا بھلامت کہو اپنے دو بار فرمایا اللہ صحابہ میں اور عام لوگوں میں فرد کیا معلوم ہے صحابہ میں اور عام امتی ہونا اس کو ایک مثال سے واضح کرتا ہے امام بخاری جب سند لاتے ہیں حدیث کی دیکھو ایک انداز دیکھو امام بخاری علیہ رحمت یہ سند ہے پیر صاحب نے کہہ دیا یہ کرو سند لاؤ تو آپ کی بات مانی جائے گی امام بخاری جو بات پیش کرتے ہیں سند پیش کرتے ہیں اب یہاں دیکھئے سند لاؤ رہے ہیں امام مزنی روایت کرتے ہیں اپنے استاد امام شافعی سے امام شافعی روایت کرتے ہیں اپنے استاد امام مالک سے امام مالک روایت کرتے ہیں اپنے استاد امام نافے سے امام نافے روایت کرتے ہیں اپنے استاد مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر سے دیکھ رہے ہیں کون کون ہے امام بخاری کے بعد کون ہے موزنی ہے موزنی کے بعد امام شافعی ہیں جو موزنی کے استاز ہیں امام شافعی کے بعد کون ہے امام مالک ہے امام مداری ہجرہ امام شافعی کے استاز ہیں اور امام مالک کے بعد کون ہے امام نافع ہیں جو امام مالک کے استاز ہیں اور امام نافع کون ہے یہ شاگرد ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کتنے لوگ ہوئے ہیں موزنی بخاری کے بعد موزنی شافعی مالک نافع اس کے بعد عبداللہ ابن عمر منتحہ سندھ میں کون ہے؟ حسابی ہیں منتحہ سندھ میں کون ہے؟ حضرت عبداللہ نومہ ہے جرہو تابی کس کو اوپر کی جائے گی؟ میعات پر کس کو کسا جائے گا؟ امام نافع کو یہ کیسے ہے؟ تحقیق کی جائے گی تحقیق کی جائے گی امام نافع کی ہے کون؟ تحقیق کی جائے گی امام مالک و یہ کون ہے؟ تحقیق کی جائے گی امام شافع کی یہ کون ہے؟ تحقیق کی جائے کہ امام محاربی یہ کون ہے تحقیق کی جائے کہ امام محاربی یہ کون ہے لیکن جو منتحہ سنت میں صحابی ہیں عبداللہ ابن عمر اس کو پر تنقید نہیں ہوگی صحابی کو پر تنقید نہیں ہوگی اسے چرہ و تعدیل کے میں ہر پرقصائی نہیں جا سکتا اس لیے کہ یہ اصول ہے السحابہ کو کل محبول سارے صحابہ عادل ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رضی اللہ عنہم و رضوانہم کا خطاب دے دیا امام شافعی پر جرا ہوگی امام شافعی کی تعدیل ہوگی امام ابو حنیفار عمد اللہ نے وہ میار پر رکھ کر کسا جائے گا کسوڑی پر رکھ کر کسا جائے گا سب کو تنقید کسوڑی پر رکھ کر کے کھانا کھوٹا دیکھا جائے گا کوئی بھی ہو لیکن صحابی کا مرتبہ ایسا ہے اسے تنقید کے میار پر رکھ کر کسا نہیں جا سکتا یہ مبرہ ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا ہی میں رضی اللہ عنہ ورزو عنہ کا پروانہ دے دیا ہے اللہ یہ مرتبہ ہے ان کا الصحابہ تکل ہم دون نبی نے فرمایا لا تسکو اصحابی میرے صحابہ کو براہ بنامت کہو اور آپ نے فرمایا فَوَالَّبِينَ اَفْسِلِدْهِ قسمِ اُزَّات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَوْهُدٍ زَحَبًا مَا أَدْرَكَ مُدْدَعَدِهِمْ وَلَا نَصِیفًا تم میں سے کوئی صحابہ کے علاوہ تم میں سے کوئی اگر اہت بہار کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو میرا صحابی اگر ایک مد خرچ کرتا ہے تو اس کے برابر بھی نہیں ہوگا یہ مقام ہے صحابی کا اور کہتے ہیں ہم صحابہ کو نہیں مانتے اگر صحابہ کو نہیں مانتے تو حدیث کو کیسے مانیں گے اس لئے کہ منتحہ سانت میں تو اگر صحابی کو نہیں مانیں گے تو حدیث کو ماننے کا کوئی مطلب نہیں ہے اور حیل الحدیث ہوئی نہیں سکتا وہ جو صحابی کو نہ مانیں اس لئے کہ منتحہ سانت میں صحابی ہوتا ہے حیل الحدیث ہوئی نہیں سکتا جو صحابی کو نہ مانیں اس لئے کہ حدیث کی منتحہ میں حدیث کی اینڈ میں صحابی ہوتا ہے حیل الحدیث کیسے صحابی کو نہیں مانیں گے یہ غلط انزام ہے پتہ نہیں کون کون سے انزامات لوگوں نے لگا رکھے ہیں اصل میں کیا ہے بس ایک روٹین ہے شریعت کو ایک بازیچہ اطفال سمجھ لیا گیا ہے جس طرح چاہرے لوگ کھیل رہے ہیں اللہ اکبر شریعت کے بارے میں بہت ہی سنجیدہ ہونا ضروری ہے اس لیے کہ شریعت اگر آپ کے ہاتھ میں صحیح طریقے سے موجود ہے تب آپ قیامت میں کامیاب ہو سکتے ہیں اگر شریعت آپ کے ہاتھ میں صحیح طریقے سے نہیں ہے پھر آپ کے مرنے کے بعد والی زندگی پوری کی پوری معلیز خطر میں ہے اس دعا کے ساتھ اس بیان کا اختتام کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقی اقتباع کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحابہ اکرام کے طریق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين سوال کسی کو کسی نے اگر سوال تحریر کر لیا ہو تو فورا ہمارے حوالے کر گئے انشاءاللہ شیخ آپ کے سوالات کا جواب پیش فرمائیں گے برائے بیربانی آپ حضرات تشریف رکھیں کی پیلان کے ساتھ بول دی جو جن حضرات کے پاس یہ حرز کے ٹھکڑے میں ہی ہیں اور وہ سوال کے خواہش مند ہیں تو سامنے مائک رکھا ہوا ہے آپ مائک بے آکے سوال کر سکتے ہیں آپ کا جواب انشاءاللہ دیا جائے گا لیکن موضوع کے تحرم سوال آیا ہے اگر کوئی مسلم ہونے کے باوجود شرک کر رہا ہے مسلم کہا ہے وہ جو شرک کر رہا ہے ہاں حسیہ نہیں بھر اپنے اعتباس انہوں نے کہا ہے شرک کسے کہتے ہیں ہاں یہ سوال ہے شرک کہتے ہیں ایک ہے شرک جو دو قسمیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے شرک فی ذات اور ایک ہے شرک فی صفات شرک فی ذات کہتے ہیں کہ ایک خدا کے بجائے دو خدا ماننا یا یوں کہہ سکتے ہیں کسی کو خدا سے ماننا اور خدا سے کسی کو ماننا جیسے سور اخلاص میں ہے اس کو شارٹ پر کیسے بولیں گے کسی کو خدا سے ماننا اور خدا کو کسی سے ماننا یہ شرک فی ذات ہے نہیں سمجھا ہے یہ جملہ یہاں کا کوئی شرک فی ذات سمجھنا جاتا ہے کسی کو خدا سے ماننا جیسے کوئی کہے کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں تو انہوں نے گویا اللہ سے کسی کو ماننا برابر اور کسی کو اللہ سے ماننا یعنی اللہ کسی کا بیٹا ہے اور سور اخلاص میں کہہ دیا گیا نہ وہ کسی کا باپن ہے کسی کا بیٹا ہے یہ شرک فی ذات کا رد ہے کہ دو خدا ہے تین خدا ہے چار ہیں اس کا کوئی بیٹا ہے یہ شرک فی ذات ہے اور شرک فی صفات کا مطلب یہ ہے کہ جو صفات جو صفات اللہ کے لئے ہیں مستعمل ہے اس کو اسی مانے میں دوسرے کے لئے ماننا نہیں سمجھتے ہیں جو صفت اللہ کے لئے ہے اس صفت کو اسی مانے میں جس مانے میں ہم اللہ کے لئے مانتے ہیں کسی دوسرے کے لئے ماننا مسئلہ نا مرنے کے بعد کوئی کسی کے حاجت روائی نہیں کر سکتا اب کوئی آدمی عقیدہ رکھے کہ مرنے کے بعد بھی آدمی بنا سکتا ہے بگار سکتا ہے نفع دے سکتا ہے نقصان دے سکتا ہے تو در حقیقت یہ شرک فی صفات ہے اللہ کے صفات میں کسی کو شرک کرنا یہ بھی شرک ہے اور ایک خدا کے علاوہ دو خدا اچار خدا وغیرہ ماننا یہ شرک فیزات ہے اس کو شرک کہتے ہیں ہاں ایک سوال بڑا اچھا ہے ایک مسجد میں جماعت ہو گئی ہے بڑا بڑا اب کچھ لوگ آ رہے ہیں تو یہ لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے جواب اس کا یہ ہے کہ اگر اتفاق سے کچھ لوگوں کی نماز چھوٹ گئی ہے کہیں باہر سے آ رہے ہیں تو اسی مسجد میں جس میں جماعت کے ساتھ نماز ہو گئی ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کچھ لوگ گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں نماز ہو جاتی ہے اس کے بعد آ کر جماعت بناتے ہیں جماعت کے کوئی ثبوت نہیں ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت موجود ہے کہ وہ ایک مسجد میں آئے قبصلی افیر جس کے اندر نماز ہو گئی تھی فصلہ جماعتا تو اس کے اندر انہوں نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی یہ اس شرد کے ساتھ ہے کہ اتفاق سے کچھ لوگ کہیں گئے ہوئے تھے اور وہ نماز میں شریک نہیں ہو سکے تو آئیں اور جماعت کے ساتھ پڑھ لیں رکے رہنا آدم سننے کے بعد گھروں میں بیٹھے رہنا اور عادت بنا لینا دوسری جماعت کی اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے آپ سوال کے ہیں حالو اسلام علیکم بہت سا آدمی قسم کھاتا ہے ماں کا قسم پاپ کا قسم کہاں تک کے لئے صحیح قرآن دے اس کو روز نہیں ہے یہ اچھا سوال ہے بھائی نے اچھا سوال کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا لا يحلف بغیر اللہ اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہ کھائے اس لئے کہ جو آدمی اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھاتا ہے جو آدمی غیر اللہ کی قسم کھاتا ہے در حقیقت وہ شرک کرتا ہے تو ماں کی قسم کھانا باپ کی قسم کھانا کسی اور کی قسم کھانا تیرے سر کی قسم تیرے پیر کی قسم تیرے ہاتھ کی قسم اللہ کے علاوہ جس کی بھی قسم کھائی جائے وہ شرک ہے کیا پتھر کی امگوٹی پہننا جائز ہے دیکھیں اس سلسل میں ایسا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹی مردوں کے لئے ناجیز قرار دی سونے نہیں پہنسکتا چاندی کی انگوٹی کی اجازت ہے جہاں تک پتھر کا معاملہ ہے تو اس کی دو شکل ہیں ایک شکل تو یہ ہے کہ انگوٹی میں نگینہ کسی پتھر کا ہو انگوٹی چاندی کی ہے اور نگینہ پتھر کا ہے تو یہ جائز ہے بقیہ اس کے علاوہ خاص پتھر کی انگوٹی اس کا ثبوت احادیث وغیرہ کے اندر نہیں ملتا ہے اب آدمی اگر وہ پتھر کی انگوٹی پہن رہا ہے تو اس کی دو شکل ہیں ایک تو یہ ہے کہ کسی بیماری کے وجہ سے پہن رہا ہے اور کسی ڈاکٹر نے کہا ہے اور بتایا ہے کہ اس کے علاوہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے تو علاج کے طور پر وہ کچھ دنوں تک پہن سکتا ہے لیکن اگر وہ یہ سمجھے کہ فلا پتھر کے اندر سچمچ ایسی کوئی تاثیر ہے کسی بابا کے دینے کی وجہ سے کسی کے کہنے کی وجہ سے تو وہ شک ہوگا بیدات ہوگی کوئی بہتبر ڈاکٹر اگر بولتا ہے کہ سچمچ اس پتھر کی وجہ سے کچھ اس بیماری کے اندر کنٹرول ہو جائے گا اور اس پتھر کے اندر کچھ اثر پتھر کے ماہریم بتاتے ہیں دکٹر بتاتا ہے تو آپ کر سکتا ہے کسی بابا کے کہنے کی وجہ سے شاندی کے انگوڑی کے علاوہ کوئی انگوڑی پہنا درست نہیں ہے اسلام علیکم یہ ایک سوال ایسا ہے اتبا کے اوپر میں کہ عوام الناس کس طرح اتبا کرے جبکہ عربی جانتے نہیں ہیں اور علم کلام کا مسئلہ نہیں جانتے ہیں آسماء اور رجال کا نام نہیں جانتے ہیں تو کس طرح ہم اتبا کرے اتبا کا مطلب ابھی بتایا گیا کہ وہ بھی تو امی تھے وہ بھی علم کلام کہاں جانتے تھے ابھی تو بتایا میں نے آپ نے شاید سنا نہیں کہ ہمارا نبی بھی امی تھا فلسفہ نہیں معلوم تھا اس کو اسی طریقے سے ہمارے جو صحابہ تھے وہ بھی امی ہی تھے وہ کوئی تعلیم یا آفتہ نہیں تھے بس نبی کو جو دیکھا انہوں نے کرتے ہوئے وہ کیا آج بھی حدیث کے اندر موجود ہیں وہ دیکھ کر کے آپ کرتے جو حدیث کے اندر کیا موجود ہے اور جنت لینے کے لئے سے جنت نہیں مل جائے گی علماء سے پوچھو اگر معلوم نہیں ہے پھر نماز کس طرح پاہیں نبی کی نماز کیا ہے روضہ کس طرح رکھیں یعنی دنیا کے معاملات میں تو ہم بہت آگئے ہیں مگر دین کے معاملات میں پوچھنے کے لئے تیار نہیں ہے اتبار پورا کا پورا رکھتا ہوا نا نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث میں میں نے سامنے پیش کی ظالمہ آپ کے ذہن میں نہیں ہے کہ نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میں نے دو چیزیں چھوڑ دی ہیں یہ قیامت تک رہیں گے یہ کس کے لئے کا علماء کے لئے کہا ہے یہ سارے مسلمانوں کے لئے ہے لہٰذا کسی کو اگر عربی نبی آتی ہو تو اب اردو کے بارے میں آتنا کہہ رہے ہیں پوری دنیا کے لئے اس لئے کہ پوری شریعت عربی میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ عرب والے ہی اتبار کریں گے ہمارے نبی تو پوری دنیا کے لئے آئے تھے اور آج دنیا کے تمام زبانوں میں شریعت پہنچ چکی ہے قرآن پہنچ چکا ہے تو قرآن و حدیث موجود ہیں انہی کو سامنے رکھ کر کے اتباہ کی جائے گی کیا ولی کے وفات کے بعد کیا ہے کیا وہ ہو سن کیا ہے نہیں نہیں قرآن حقیم نے بتایا ہے انکا لا تسمع الموتا ولا تسمع سمت دعا آپ بہروں کو نہیں سنا سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے ہیں مردیں سنتے نہیں ہیں اور ایک آیت اور بھی ہے من اظلو ممیدو من دون اللہ من اللہ استجیبو لہو الہم القیامہ وہمن دعائیم غافلو آپ کی پکار سے وہ لوگ غافل ہیں نہیں سنتے جہاں تک وہ حدیث ہے کہ بھئی قبر سے جب واپس ہوتے ہیں لوگ تو مردہ سنتا ہے تو یہ خاص وقت کا معاملہ اللہ سنا دیتا ہے اس کو عبرت کے لئے کہ جن کے لئے تُو نے شرک کیا جن کے لئے تُو نے بیداد کیا جس کے لئے تُو نے آخرت کو فراموش کیا دیکھ تجھا کہلہ چھوڑ کر کے کیسے جا رہے ہیں وہ وقتی طور پر ہے وہ اللہ چاہتا تو سنا دیتا ہے بلکہ ہم چاہے تو نہیں سنا سکتا ہے جب آلکسلام محمد رسول اللہ بتا دیا گیا اور آخر میں فرما دیا گیا پورے صحابے کرام کے بارے میں ہمیں یہ شک کہیے اللہ بھولتا نہیں ہے سب کے لئے خوش قبری سنا دی کہ آئندہ ایسی کوئی حرکت ان سے نہیں ہو سکتی جو شرک کے معاملے میں ہو بیداد کے معاملے میں ہو اور جس سے آدمی شریعت سے نکل جائے ورنہ اللہ تعالیٰ کا بھولنا لا دیمائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو ردہ کا پرمانہ دے دیتے ہیں جو بعد میں گبراہ ہو سکتے تھے پھر کوئی مطلب ہی نہیں ہے قرآن کا کھانے کے وقت سلام کا جواب دینا چاہیے بلکل دینا چاہیے وہ کچھ لوگوں نے اس کا بنا رکھا ہے وہ کیا غلیل دیتے ہیں بھرے کھانے کے وقت جواب نہیں دینا چاہیے کہیں لکمہ موں میں ڈالا ہے کی گلے میں پھنس نہ جائے شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں جواب دے سکتے ہیں السلام علیکم میرا نام عبدالعصید ہے میرا سوال یہ ہے کہ رفضائن کا بعد ہاتھ چھوڑ دینا یا سنت دونوں میں سے ایک ہے دیکھیں اس میں ایسا ہے کہ ایک بات ایک اصول آخر بتاتا ہوں کہ علم شوقانی نے اپنی کتاب القول مفید میں ایک بڑی بات اچھی بات لکھی ہے کہ حضرت عمر میں اور حضرت عبداللہ بن مسعود میں سو مسائل میں اختلاف تھا سو مسلوں میں اختلاف تھا برابر زندگی میں تین مسلوں میں اختفاق ہوا ستانوے مسائل میں اختلاف باقی تھا اور دنیا سے چلے گئے لیکن اس کے باوجود آپسی جو محبت تھی آپسی جو احترام تھا اس میں فرق نہیں آیا لہذا علمہ میں بات اگر کہہ رہے کہ ایک حدیث سے ایسا پتا چلتا ہے کہ قیام کی طرح رکو سے اٹھتے وقت بھی ہاتھ باد لینا چاہیے اور کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں اگر وہ دلیل صحیح ہے تو کر سکتے ہیں علمہ علبانی اس کے مقابلے میں کہتے ہیں کہ بھئی یہ صحیح نہیں ہے تو دولوں طرف دلائل ہیں وہ کہتے ہیں علمہ علبانی کہتے ہیں کہ بھئی سراحت موجود نہیں ہے لہذا جو کر رہے ہیں ٹھیک ہے اگر ان کے پاس دلیلیں تو کریں اس طریقے کے اختلاف کو ہوا نہیں دینا چاہیے آپ نہیں کر سکتا ہے ارسال زیادہ اچھا اس لئے اس میں دو کتابیں آگئی ہیں ابھی پاکستان سے دو کتابیں میں نے دیکھی ایک تو سوال ہے کیا رکوع کے بعد ہاتھ باد لینا چاہیے تو اس کے دلائل انہوں نے دیا ہے اور دوسری کتاب اتفاق سے جدہ میں مجھے مل گئی جدہ سے جو میں واپس آ رہا تھا تو مجھے وہ کتاب مل گئی اس کے رد میں موجود ہے لہذا بہتر یہ ہے افضل یہ ہے کہ ہاتھ چھوڑ دیا جائے یہ دلائل اس کے مضبوط اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں جن اور جنہ شیطان سے محفوظ رہنے کا طریقہ کیا ہے اگر وہ جن کسی شخص کے اندر داخل ہو جائے تو کیسے نکال جائے دیکھیں ایسا ہے کہ جنہات جو ہوتے ہیں یہ اللہ تبارک تعالی کی ایک مخلوق ہیں اور جیسے انسان شریعت کا مکلف ہے اسی طریقے سے جنہات بھی شریعت کے مکلف ہیں اور جس طرح ہمارے نبی تمام انسانوں کے قیامت تک کے آنے والے جو ہے اس کے رسول ہیں ایسے طرح جنوں کے بھی رسول ہیں اچھا جہاں تک بدن میں آنے کا معاملہ ہے حضرت اللہ بن تیمیہ نے یہ تخبتوں شیطان من المس کی سود کھانے والا قیامت کے دن ایسا ہوگا جیسے کسی جن نے چھو کر کے اسے خبتی بنا دیا جیسے آدمی خبتی ہو جاتا ہے ہوش آواز کھو بیٹھتا ہے ایسے ہی جن جب لگتا ہے تو آدمی آل فول بکنے لگتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس بارے میں موجود ہے خود شیطان نے وہ چوری کی وہ لمبی حدیث ہے وہ اور پھر اس نے آ کر کے بتایا حضرت ابو حریرہ کو کہ آیت القرصی کی فضیلت یہ ہے کہ کوئی اگر سوتے وقت اس کو پڑھ لے تو دو فائدے ہیں ایک تو صبح تک کوئی شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا اور اللہ تبارک و تعالی رات بھر کے لیے ایک حفاظت کرنے والا مقرر کر دے گا اور ایک حفاظت کرنے والا اس کی حفاظت کرے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن آدمی کو پریشان کر سکتے ہیں اس سے بچنے کا طریقہ بتایا گیا ہے قلوز و رب الفلق ہے قلوز و رب الناس ہے آیت القرصی ہے سور بکرہ کے بارے میں کہا گیا کہ سور بکرہ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اس میں سر کا شیعاتی نہیں رہتے بھر جاتے ہیں سب کس پر السلام علیکم علیکم السلام سوال یہ ہے کہ اچھکر نکاحوں میں جو شریعت کی خلاف بہت رسم و رواز ہوتے ہیں مہندی یا حلدی وغیرہ یا جہز وغیرہ لیا جاتا ہے تو ایسے نکاحوں میں شرکت کرنا کیسا ہے ہماری بہن نے بہت اچھا سوال کیا چونکہ یہ تمام چیزیں رسم و رواز سے تعلق رہتی ہیں ایسے تمام مجالس کا اور تمام شادیوں کا بائیک آٹ کرنا چاہیے اس میں شرکت کرنا درست نہیں ایک اور سوال ہے یہاں پہ بہن کا کہ مسافہ ایک ہاتھ سے درست ہے یا دونوں ہاتھ سے پہلے تو یہ ہم نے کہا ہے کہ موضوع سے متعلق سوال ہے تو اچھا ہے اس لئے کہ ہر قسم کا سوال کریں گے تو گربڑ ہو جائے گا بہرحال صحیح سنت کے ساتھ تو ایسا موجود ہے حسان ابن بسر کی روایت ہے اور تمہید میں جو موتا کی شرح ہے اللہ میں ابن عبدالبر اس حدیث کو لائیں صحیح سنت کے ساتھ اور اس میں یہ ہے کہ میں نے صافحت بیدی حاضی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اس ہاتھ سے مسافہ کیا ہے تو ید کے بعد حاضی ہے عام لوگ کیا کہتے ہیں ید کا مطلب ہوتا ہے دونوں ہاتھ لیکن جب حاضی کہہ دیا جائے یہ تو متعین ہو جاتا ہے تو اگر دونوں ہاتھ سے ہوتا تو یوں کہا جاتا ہے صافحت بیدی ہاتھ ہیں میں نے اپنے ان دو ہاتھوں سے سلام کیا لیکن بیدی ہاتھ ہی کہنا اپنے اس ہاتھ سے یہ بلکہ سری ہے کہ مصافہ ایک ہاتھ سے ہونا چاہتے ہیں جی اسلام علیکم شیخ جو فرمائیے میرا آپ سے سوال ہے کہ تقلید کے اوپر ہے کہ جسے آج اگر دیکھا جائے تو سب سے بڑی بیدہ جو ہے میرے خال سے وہ تقلید ہوگی کیونکہ تقلید کی آر میں ہی آج ساری چیزیں جو ہے سارے رسم و رواج اور ساری بیدہ جو ہے خرافات کو اس آیا جا رہا ہے تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ تقلید جو ہم کر رہے ہیں ان کے لیے جو علماء جو ان کے ہوتے ہیں جیسے کہ جو بھی ہو چاہے وہ ہنفی ہو چاہے شافی ہو وہ یہ بولتے ہیں کہ اس لیے بنائیں گے فق اس لیے بنائیں گے تاکہ عوام کے لیے عوام الناس کے لیے یہ آسانی پیدا ہو جائے کیونکہ حدیث میں اور اس میں قرآن کو یہ عام آدمی نہیں سمجھ سکتا ہے تو فق اس لیے بنائیں گے تاکہ انہیں سمجھنے میں آسانی ہو فالو کرنے میں آسانی ہو ہاں سمجھ گیا اس کے لیے تو یہ کیا کیا اور اسی میں وہ بیزاری کے بارے میں کل بیان ہے تو کل اس پر بحث کریں گے ہم آدم آپ کے سوال کا گلیادی جواب دے رہے ہیں کہ قرآن حکیم نے ایک بات کہی ہے فَسْأَلُوا اَحْلَ الذِّكْرِ اگر تم یہ کسی بارے میں علم نہیں ہے تو جاننے والوں سے پوچھ لو سمجھ میں آ گیا جاننے والے سے پوچھ لو نہیں ہے جاننے والوں سے پوچھ لو مسئلہ آلو کے شخص ہے نا وہ کیا تقلید والے کیا کہتے ہیں جاننے والے سے پوچھ لو ایک سے اور قرآن کیا کہتا ہے جاننے والوں سے پوچھ لو یہ فرق ہے تقلید موری تواب وہ یہ کہتا ہے کہ ایک امام نے جتنا کہا بس اسی کو ماننا یہ تقلید ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام صاحب کے سارے استحادات وہی علائی ہو گئے یہ غلط ہے اس سے بھی پوچھ سکتے اس سے بھی پوچھ سکتے اس سے بھی پوچھ سکتے قرآن کہتا ہے سوال جو ہے یہ تحقیق ہے تقلید نہیں ہے اب بچہ اگر کوئی سوال کرتا ہے تو تقلید تھوڑی کرتا ہے سوال تو علم کا نام ہے تحقیق کا نام ہے اس بارے میں ایسا کیوں ہے اب آپ سوال کر رہے ہیں تو آپ کا یہ سوال تقلید ہے میری آپ میری تقلید کر رہے ہیں آپ کا سوال ہے نا تو سوال کرنا یہ تقلید نہیں ہے اور قرآن نے یہی کہا ہے علم نہ ہو تو سوال کرو یہ نہیں کہا علم نہ ہو تو تقلید کرو اس کا جواب سور امہ میں دے بھی آگیا ہے ایک آدمی کی تقلید کے بارے میں کہ ایک آدمی سب صحیح بولتا ہے یہ غلط ہے اس کو ہم نہیں مانتے ہیں کوئی مسئلہ اگر معلوم نہ ہو تو کسی سے بھی پوچھ لو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا مسئلہ اگر قرآن و حدیث کے مطابق اس کو لے لو اگر نص موجود نہیں ہے تو سریح امام شافعی کا مسئلہ صحیح ہے تو وہ لے لو لیکن نص موجود ہو تو پھر کسی کی بات نہیں مانی جائے گی چاہے وہ کتنا بات پی کتنا بات ایمان کنا اور عورتوں کا مسجد میں جانا کیسا ہے بہت سے لوگ اس کو غلط کہتے ہیں جی نہیں غلط نہیں ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث موجود ہے اللہ کی باندھیوں کو مسجد میں جانے سے نہ روکو بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے گھروں میں نماز پڑھنے لیکن اگر وہ مسجد میں جانا چاہیں تو مسجد میں جائیں اور اجازت لے کر جائیں اپنے شہر سے اپنے ولیوں سے اور جا کر کے وہاں نماز پڑھ سکتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں نماز پڑھنے کے لئے مسجد کے اندر جاتی تھی باقعدہ اور آج بھی جا سکتی ہیں پردے وغیرہ کا انتظام ہونا چاہیے بے پردگی نہیں ہوئی ممانیت کی کوئی دریم موجود ہوئی اسلام علیکم میرا سوال یہ ہے کہ ہماری جو کچھ فرنس یا کوئی اجان پہ چاند کی نون مسلم سے تو وہ ہمیں از اپارٹ آف گفت دیوالی کی میٹھائیاں یا کچھ بھی دیتے ہیں تو اسے ایکسیپ کرنا اور یوز کرنا از اپارٹ آف شرک ہوگا سوال آئے تھا حضرت عائشہ کے پاس جو ہماری بہن نے سوال کیا بہنی ایس سوال حضرت عائشہ کے پاس آئے تھا اللہم ابن تینی علی رحمہ نے وہ واقعہ نقل کیا ہے کہ کچھ مجوسی عورتیں مجوسیوں کے ہاں ایران میں ایک تہوار ہوتا ہے نوروز اور مہرجان کا یہ دو تہوار ہوتے ہیں ان کے مجوسیوں کے جو آگ کی پوجا کرتے ہیں تو کچھ لوگ آئے کچھ عورتیں آئیں اور کہنے لگی کہ ام المومنین ایک مسئلہ پوچھنا ہے جیسے ہماری بہن نے بھی پوچھا کہ وہ مسئلہ بتائیے تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ بولو تو ان صحابیات نے یہ کہا کہ ہمارے گھروں میں کچھ نوکرانیاں ہیں کونسی؟ مجوسی ہیں وہ آتش پرست ہیں وہ اور اپنے دین پر قائم ہیں وہ تو ان کا جب تہوار آتا ہے نوروز کا یا مہرجان کا تو وہ لوگ ہمیں تحفے میں کچھ لا کر کے دیتی ہیں تو چونکہ وہ غیر مسئلہ ہیں مجوسی ہیں آتش پرست ہیں لیکن ہمارے ہاتھ کام کرتی ہیں اپنے تہوار کے موقع پر وہ لا کر کے ہمیں کچھ تحفہ دیتی ہیں تو ان کا تحفہ قبول کرنا کیسا ہے؟ یہ بہت ہی عالمانہ سوال ہے جو بچی نے کیا گیا بینی ایس سوال حضرت عائشہ سے کیا گیا حضرت عائشہ نے پیارا جواب دیا کہا کہ کپڑے ہیں پھل پھوٹ ہیں یہ تمام چیزیں آپ تحفہ میں لے سکتی ہیں لیکن کوئی ایسی مشتبہ چیز جیسے گوشت وہ دیں تو ظاہر ہے کہ غیر مسلم کا زبیہ درست نہیں ہے تو جس پہ شک ہو جیسے کوئی ایسی چیز لارہی ہے کہ ایسا پرچا جگہ پرشاد ہے یا ایسی طریقے سے اس پر کسی غیر اللہ کا نام لیا گیا ہے تو احتیاط بڑھتا جائے اگر یہ پتا چلے کہ غیر اللہ کا نام اس پر لیا گیا ہے یا ایسا زبیہ ہے اور مٹھائیاں وغیرہ ہیں اگر وہ دیتے ہیں اپنے تحوار کے اوپر تو لے لینا چاہیے کوئی حرج نہیں ہے حضرت عائشہ نے یہ جواب دیا تھا اسلام علیکم حضرت ایک سوال ہے کہ بہت سارے حضرات فرز کے نامات فجر کی نامات باجامات نہیں پڑھتے ہیں آزان سنتے نہیں ہیں تب بھی وہ نہیں پڑھتے وہ وہیں پر پڑھ لیتے ہیں کیا یہ شرک نہیں ہے نہیں شرک ابھی میں نے بتایا بھائی نے اچھا سوال کیا شرک کا معاملہ دوسرا ہے شرک ابھی میں نے بتایا کہ شرک کہتے ہیں کہ اللہ کو کسی سے ماننا کسی کو اللہ سے ماننا اور اللہ کی جو صفات ہیں جس معنی میں اس کے لیے ہیں اسی معنی میں ماننا یہ شرک ہے یہ جو نماز کے اندر اسی گڑھ بڑی کر رہے ہیں یہ گناہ کبیرہ ہے یہ گناہ کبیرہ اس پر آپ کہہ سکتے ہیں گناہ کبیرہ شرک نہیں ہے گناہ کبیرہ ہے آدمی کو توبہ کرنا چاہیے اور نماز کا پاوند بننا چاہیے گناہ کبیرہ شرک آلک چیز ہے اور فرط یہ ہے بھائی نے اچھا سوال کیا گناہ کبیرہ کرنے والے کو اللہ بخش سکتا ہے نماز کبھی چھوٹ گئی کیسے کیا ہو بخش سکتا اللہ اگر چاہے تو اور شرک کرنے والے کو کبھی نہیں بخشے گا یہ آیتی قریبہ دیکھیں کتنے اچھی ہے اللہ شرک کرنے والے کو نہیں بخشے گا اس کے علاوہ جو ہی گناہ چاہے وہ بخش سکتا ہے اس کی مشیئت کے اوپر ہے ایک سوال آیا ہے کہ اتباع سنت اور نبی کی حدیث میں سرکش جن یا شیطان جن سے پناہ پانے کے لئے گھر کے چاروں کونوں میں آزان دینا پانی مارنا یا کسی آیت کے اس پر بار بار دہرانا مثال کے طور پر دیکھئے میں نے ابھی بتایا کہ سورہ بکرا ہے یا جو موبزات ہیں وہ آپ پڑھئے رہا یہ بھوم بھوم کر کے پانی مارنا پانی چھرکنا اور پانی ڈالنا ان سب کا کوئی ثبوت نہیں ہے سب بیدات کی قبیل سے ہیں ان سے بچنا چاہیے سب بیدات ہیں ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے صرف پڑھنا ہے پڑھنا ہے پڑھنا اب کوئی آدمی قرآن کو پڑھنے کے وجہ گلے میں لٹکا لے وہ ایسے ہوا جیسے ڈاکٹر میں نسخہ دیا تھا کہ یہ دوا کھا لے وہ گلے میں لٹکا کرے گھوم رہا ہے اور کہہاں میرا مرض ٹھیک نہیں اور ٹھیک کیسے ہوگا استعمال کرنے کے لئے کھانے کے لئے کھانے کے لئے کھانے کے لئے دوڑی کھانے کے لئے اسلام علیکم میرا سوال یہ ہے آپ لوگ شور نہ کریں سوال سننے دیں میرا سوال یہ ہے کہ لوگ اپنے زندگی میں انٹریس اگر کھاتے ہیں پھر اللہ ان کو اگر ہدایت دیتا ہے تو وہ اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں انٹریس سے ہرکتے ہیں لیکن مطلب جو ان کا پیسہ جو لگا ہوا ہے کچھ ڈیپوزٹ وغیرہ سے یا کچھ بینک انٹریس سے اگر جو اس کا بڑھاوہ رہتا ہے پیسے میں تو وہ اس کو کیسے الگ کریں گے اگر وہ جیسے کچھ زیادہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اگر اس میں کیا میرا اپنا جائز ہے یا کیا انٹریس کا پیسہ ہے تو وہ اس کو کیسے یوز کریں گے دیکھئے اولنٹو سود کا جو معاملہ ہے وہ موضوع سے خارج ہے بہرحال آپ نے سوال کہے تو ٹھیک ہے سود سود ہے اور اس کی زبردست وعید آئی ہے کہ سود کا استعمال کرنے والا لکھنے والا اور جو ہے کھانے والا میں سب کے سب جہنمی ہیں اور بڑی وعید آئی ہے اس کے تعلق سے جہاں تک کہ اثر ڈاؤنٹس وغیرہ کی بات ہے تو اس سلسلے میں قرآن نے بتا دیا ہے فَتَّقُ اللَّهُ مَسْدَطَاتُمُ جتنی تمہارے پاس طاقت ہے اتنا اللہ سے ڈرو جہاں تک ہو سکے بچنے کی کوشش کرو جتنی آپ کے پاس استطاعت ہے استطاعت کے باہر اگر کوئی چیز ہے تو اللہ معاف کرنے والا ہے جتنی طاقت ہے اتنا آپ حرام چیز سے بچئے چاہے سود ہو چاہے کوئی بچیز ہے مجھے اسلام علیکم میرا نام مبارک ہر ہے میں گھوٹیاری شریف کا رہنے والا ہوں وہاں پر قرآن اور حدیث کو ماننے والا آدمی بہت کم ہے ہم لوگ نہیں ایک جماعت بنایا ہے جس میں چار پانچ لوگ ہیں اکثر مسجد جو ہے وہ بیریل بھی لوگ کا ہے یا تو ماجر ماننے والوں کا ہے یا تو تبلیغ والوں کا ہے کیا ہم لوگ جو پانچ ہوت کو نماز پڑھتے ہیں ان کے پیچھے پڑھنے سے نماز ہو جائے گی دیکھیں فرد کے بارے میں یا جماعت کے بارے میں مت پوچھئے یہ دیکھئے کہ وہ کر کیا رہا ہے نبی نے فرمایا کہ سلو کمار آئی تمہوں نہیں وہ سلی تم لوگ نماز ویسے پڑھو جیسا کہ تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے کوئی بھی آدمی اگر اس طریقے کی نماز پڑھ رہا ہے جیسا نبی نے بتایا ہے تو اس کے پیچھے آپ پڑھ لیجئے اور اگر وہ اعتقاد اس کا صحیح نہیں ہے شرک کرتا ہے اور سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھنا ہے تو اس کے پیچھے پڑھنے سے احتراز کیا جائے بچا جائے جائے کیا بغیر ٹوپی کے نماز درست ہے کیا یہ بیعدبی نہیں ہے ٹوپی کا نماز سے کچھ تعلق نہیں ہے بلکل نہیں بہت سارے صحابہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ وہ حدیث آپ کو معلوم ہے کہ آپ مسلح کے اوپر آگئے تمام صحابہ اتدہ کیلئے کھڑے ہوگئے اچانک آپ وہاں سے اٹھے لوگ کھڑے ہیں آپ گئے اور نہا کر کے پھر آئے اور آپ کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا یہ حدیث بتا رہی ہے کہ نماز آپ نے پڑھا لیکن ٹپی نہیں تھی تو ٹپی کو نماز کا حصہ نہ بڑھایا جائے اگر کوئی رکھ لیتا ہے تو کوئی پروپلم نہیں ہے لیکن اس کو اتنی اہمیت دے کہ داری صاحب ہے اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہم لوگ ایک شادی میں گئے اب نماز پڑھنے کے لیے جب گئے تو ایک صاحب دوسرے مسلح کے تھے اب ایک لاکہ جو ہمارے ساتھ شادی میں شریف ہوا تھا وہ نماز بغیر کہ ریزر کو کئی بار انہوں نے دھوڑا آیا تھا بلکل چمک آیا تھا پورا معاملہ ان کا تو انہوں نے کہا سر پر تاج نہیں ہے سر پر تاج نہیں ہے تو میں نے تھوڑی کو ہاتھ لگا کہ کہا کہ تاج کی بات الگ رکھی ہے چہرے پر سنت رسول نہیں ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں سنتوں کو چھوڑ کر کے جو ایسی چیز ہے جن کا کچھ تعلق نہیں ہے شریعت سے یا اس کو بڑی اہمیت دے دیتے ہیں نماز صحیح سے پڑھتے نہیں توپی کا اوپر لگے ہوئے کسی صحیح حدیث سے توپی کا نماز کا جز ہونا ثابت نہیں ہے کوئی اگر لگاتا ہے تو اچھی بات ہے لیکن شریعت سمجھ کرنا لگا ہے اسلام کیوں سید میرا سوال ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا گناہ شرک ہے تو اس کے طفیل میں جو شرک کرتے ہیں جو تیوار بناتے ہیں جو تو اس کے طفیل میں وہ ہمیں تحفہ بھیجتے ہیں تو ہم کو یہ سمجھ میں نہیں آگے ہاں تو وہ اپنے تیوار میں جو بھیجتے ہیں تو اس کو ہم accept کیسے کریں کیونکہ ہم ساتھ میں ان کو تبلیغ کرتے ایک اللہ کی اور اللہ ہی کی عبادت کی تو ابھی اس کا جواب میں نے دے دیا کہ بھئی اگر اس طریقے سے کچھ مشرق لوگ ہیں یا مشرقہ عورتیں ہیں اور آپ کو تحفہ دیتی ہیں تو وہی تحفہ آپ قبول کیجئے جس تحفے کے قبول کرنے کی حضرت عائشہ نے اجازت دی ہے مثلا گوشت وغیرہ نہ لیں اس لئے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ شرقی آفال کسی استحان کے اوپر یا کسی مزار کے اوپر اس کو زباہ کیا گیا اس لئے کہ اس کا اعتقاد تو صحیح ہے نہیں لہذا زبیہ کا گوشت لینے میں احتراز کیجئے بکیا پھل وغیرہ ہے کپڑوں وغیرہ کا تحفہ ہے کوئی اور چیز ہے اس کو لے سکتے ہیں جس کے بارے میں کوئی شک اور شبہ نہ ہو آپ خوش اسی دن اگر نہیں آگیا ہو جسے جس ڈیٹ میں ان کا تیوار ہوا نہیں تو اس سے پوچھ لیا جائے کہ یہ جو آپ کے رہے ہیں اس کے اوپر غیراللہ کا نام تو نہیں لیا گیا ہے تحقیق ہے اس لئے کہ قرآن نے کہا ہے کہ ہر بات میں تحقیق کر لیا کیجئے لہذا کوئی بات آپ کے پاس آئے تو آپ ان سے پوچھ لیجئے اس پر غیراللہ کا نام نہیں لیا گیا ہے تو ٹھیک آپ استعمال کر سکتے اور اگر غیراللہ کا نام لیا گیا اس کے اوپر پوچھنے کے بعد وہ کہتا ہے تو آپ مت قبول کیجئے کوئی بھی چیز برائے کرم موضوع سے ہٹ کوئی سوال نہ کریں ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ کل بھی سوال و جواب کا انشاءاللہ پروگرام ہوگا کل بھی جائیں کیا نمازی جنت بے نمازی جنت میں جائے گا میں نے حدیث میں پڑھا ہے کہ نماز ترک کرنا کفر ہے ٹھیک ہے وہ ایک وعید ہے وہ لیکن شرک کرنے والے کے علاوہ جنت سب کے لیے اگر آدمی شرک نہیں کرتا توحید کے اوپر اٹھا ہے تو اگر جنت میں جائے گا لیکن بڑی دھولائی کے بعد چاہے اللہ اس کو بخش دے وہ ایک الگ چیز ہے لیکن اس کو جہنم میں داخل کرنے کے بعد اچھی دھولائی ہوگی دھولائی کرنے کے بعد پھر جائے گا لیکن توحید کی برکت سے ایک دفعہ جہنم سے ضرور نکال لائی اسلام علیکم میرا سوال یہ ہے اگر کوئی بھی سخص انتقال ہوتا ہے اور گھر سے قبرستان لے کے جائے جاتا ہے اس کے بعد پڑھا جاتا یہ اس کا مطلب بتائے اور کیا اللہ کے رسول سے یہ ثابت ہے اور جب ان کو دفنائے آتا ہے تو وہ مٹی لے کے آیت ہے جس مٹی سے بھلے ہے اس مٹی سے مینہ خلق مکم یہ آیت ہے ان کا تو تفسیر سے بتائے تھوڑا بھائی نے اچھا سوال کیا ہے وہ ایسا ہے کہ میت کو لے جاتے وقت کوئی بھی کلمہ بلند آواز سے پڑھنا حدیث زور زور سے پکارتے ہوئے جانا یہ رسول سے اور صحابہ سے ثابت نہیں ہے لہذا یہ بیداد کی قبیل سے ایسا نہ کیا جائے اب ہم قبرستان پہنچ گئے قبرستان میں جب اس کو اتاریں گے مردے کو قبر میں تو یہ جو پڑھا جاتا ہے منہ خلق نا کم وفی اس کا بھی پڑھنا صحیح نہیں ہے درست نہیں ہے اس حدیث کی سنت صحیح نہیں ہے بلکہ حدیث میں صرف اتنا آتا ہے کہ مردے کو قبر میں اتارتے وقت ایسا کہیں بسم اللہ وعلا ملت رسول اللہ اتنا کہے کر مردے کو دخن کر دیں مٹی برابر کر دیں اور انفراد دعا وغیرہ کر لیں بس بقیہ اور کوئی بات کرنا یہ سنت سے ثابت نہیں کسی شخص کی روح نکلنے کے وقت میں سور یاسین پڑھا جا سکتا ہے یہ حدیث بھی ضعیف ہے حدیث تو موجود ہے مگر اس حدیث کے اوپر کلام متقلم بھی ہے صحیح نہیں ہے ہاں سکتی ایسا کہو کہ لا الہ محمد رسول اللہ آپ پڑھتے رہیے پڑھتے رہیے کوشش کیجئے کہ اس کی زبان سے بھی نکل آئے بس بقیہ اور کوئی چیز پڑھنا اس کے سرحانے اس کا صحیح حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتو کہتے ہیں کہ ہندوستان میں دن اسلام کا کام خواجہ بابا کی ہے اس کے اوپر میں آپ خلاصہ کی جو خواجہ بابا دن اسلام فیلائے ہیں یا کون فیلائے ہیں ایسا ہے کہ اسلام لے کر کے یہاں ہندوستان کے اندر آپ دیکھیں گے تو پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین آئے پہلے تاریخ اٹھا کر دیکھیں پہلے صحابہ آئے ہیں اور ہر دور میں حضرت عمر کے دور میں کچھ آئے ہیں اور اسی طریقے سے آپ کو سن کر یہ حیرت ہوگی کہ ایک مسجد کیرالہ کے اندر ہے مسجد ہے کیرالہ کے اندر وہ سن دو ہجری کی بنی ہوئی مکہ سے مدینہ آئے اسی زمانے میں کچھ لوگ تجارت کی غرص سے لنکہ یا دیگر جنگوں پر جو جایا کرتے تھے تو کیرالہ کے ساحل سے ہو کر آگے جاتے تھے تو یہ لوگ بھی یہاں رکھ کر اسلام کی تبلیق ہیں کچھ لوگ گجرات کے ساحل سے آکر کے بھروچ کے ایرئے میں صحاب اکرام رضوان اللہ تعالی اسلام کو پھیل آیا جہاں تک یہ مشہور ہے کہ انہی لوگوں نے آکر اسلام پھیل آیا ہے اس کا کوئی ثبوت ملتا نہیں ہے اور اس سلسلے میں ہم زیادہ بات نہیں کرنا چاہتے خواتین میں اگر کسی کو سوال کرنا ہو تو آپ کر سکتے ہیں اسلام علیکم میرا سوال ہے اگر کوئی بدات یا شرک کر رہا ہے اگر کوئی شرک کر رہا ہے تو کیا اس کو کافر یا منافق کہہ سکتے ہیں اور اگر کوئی اس کو کافر یا منافق نہیں کہہ تو کیا وہ بن مسلمان کہہ لائے گا ذرا قرآن اور حدیث کی روشتی میں جواب دیں گے دیکھئے اگر کوئی آدمی سراحت شرک کر رہا ہے تو اس کو بھی عام طور پر پکار کر نہ کہا جائے اے مشرک اے فلا اے فلا ایسا لیکن اس کے ساتھ جو معاملہ ہوگا وہ مشرک کہہ کر پکارا نہ جائے اس لیے کہ مشرک کہہ کر پکارنے سے ہو سکتا ہے کہ دین اسلام سے اور دور ہوتا جائے آپ کے قریب نہ اسے مشرک کہہ کر نہ پکارا جائے بلکہ معاملہ اس کے ساتھ جو کیا جائے گا وہ مشرک کہنا ہی انداز سے اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا تھوڑا کہ کسی صحابی نے کسی مشرک کو کہا ایوہ کافر ایوہ ایوہ کافر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں کہا جی وہی کچھ قرآن وردیس میں ایسا کچھ ہے کیا کہ آپ کہہ سکتے ہیں نہیں ایسا کہنے کہنے کی بلکل کہنے سنت اور ویڈیو کے درمیان فرق کیا حصول ہے کل لائے شرک دیتے ہیں شیئر مارکٹ میں پیسہ لگانا کیسا دیکھیں ایسا ہے شیئر کا معاملہ ایسا ہے کہ ایک سوال مولوی سے کیا گیا تھا بجارے ان کو کچھ علوم اثری معلوم نہیں تھا ایک بھائی نے سوال کیا کہ مولانا شیئر کے بارے میں آپ کا کیا خیال تو مولانا کیا جواب دیا ظاہر ہے کہ شیئر کتے سے افضل ہوتا ہے انہوں نے شیئر سمجھ لیا شیئر نہیں شیئر سمجھ لیا انہوں جنگل کا انہوں نے کیا جواب دیا ظاہر ہے کہ شیئر کتے سے افضل ہوتا ہے شیئر کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ کمپنیاں جن کے بارے میں یہ گیارنٹی دی گئی ہو کہ آپ کا پیسہ وہ حلال جگہ پر لگائیں گے تو آپ ایسی جگہ شیئر خرید سکتے ہیں لیکن ایسی کمپنیاں جن کے بارے میں آپ کوئی معلوم ہے کہ آپ کا پیسہ یہ حرام جگہ بھی لگا سکتی ہیں تو ایسی جگہ پر شیئر آپ نہیں کھری سکتے اس سلسلے میں ایک تفصیل ہے میرا سعودی کاروبار پر ایک قیسط ہے اس کے اندر میں نے نام بنا بتایا کہ ہمارے دیش کے اندر ہندوستان کے اندر بہت ساری کمپنیاں ہیں ان کے نام میں بتائیں تقریبا دس بارہ کمپنیاں ہیں جو باقاعدہ حلال جگہ دھندے میں لگاتی ہیں پیسہ اور اسی اعتبار سے آپ شیئر دیتی ہیں تو جب آپ کانفیڈنٹ ہوں کہ بھئی اور شیوریٹی دیتا ہو کہ آپ کے پیسے کو حلال جگہ لگائے گا تو اس جگہ آپ شیئر اچھا ٹوپک ہے بیداد کا آپ کو جی بھر کے سآل کر لیجئے آپ تمام کے شکریہ کے ساتھ آج کے اس پروگرام کا اشتتام کا اعلان کہہ جاتا ہے پھر اسی طرح مغرب بعد آپ تشریف لائیں مغرب بعد ہی پروگرام کا سلسلہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ